اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَا تَسِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعٌ وَلَا تَفَرَّقُوا سب ملکر اللہ کی عصی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور فرقوں میں مت پڑھو فرقوں کی دکانیں بند دمیج آس بین ڈن اسلام علیکم ناظرین ڈیجیٹل رنگ کے پلائٹ فارم سے شوئے بسن آپ سے مخاطب ہے اور آج ہم موجود ہیں ایسی شخصیت کے ساتھ جس نے تقریبا جو پچھلے کئی عرصے سے فرقہ وریعت کا زور چلتا آ رہا تھا اور تمام لوگ اسی چیز پہ اٹے ہوئے تھے کہ ہمارے بڑے یہ کرتے رہے ہیں ہم یہی کرتے رہیں گے ایک فرقے سے نہیں دو سے نہیں جتنے بھی فرقے ہیں ان سے ٹکر لی اور ان کو غلط ثابت کیا اور کسی تعرف کے محتاج نہیں ہے کھلبلی مچا دی ہے دین کی دنیا میں مبلغ اسلام ہے انجینئر محمد علی مرزا میں ساتھ موجود ہے ہم سے جانے گی کچھ کربلا کا طریقی پسے منظر اور آج کے جو کرنڈ ایشوز ہیں ان پر گفتگو ہوگی ان کے ساتھ السلام علیکم جی والکم السلام ورحمت اللہ برکاتہ ولا حول ولا قوت الا باللہ اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد جی جناب آپ کو ویلکم کہتے ہیں اپنی اکیڈمی کے اندر اللہ کا نام لے کے شروع کریں سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ آپ نے وقت دیا یہ کوئی دو ماہ لگے میں اس وقت کو حاصل کرنے کے لئے تو آپ کا سلوگن ہے کہ فرقوں کی دکانے بند اور یہ جو آیت میں نے ابھی تلاوت کی ہے جہاں بھی اس کا ترجمہ پڑھا جاتا ہے یہ اللہ کی رسی بریکٹ میں قرآن مجید لکھا ہوتا ہے ہر فرقہ قرآن مجید کو تسلیم کرتا ہے اس کے باوجود اتنے فرقیں موجود ہیں اس کی کیا وجہ ہے اس کی وجہ ہے کہ یہ جو تسلیم کر رہے ہیں اس کے اوپر عمل نہیں کر رہے ہیں اور یہ جو آپ بریکٹ میں قرآن مجید کہتے ہیں یہ صرف وہ لوگ لکھتے ہیں کہ جو واقعی قرآن کو اللہ کی رسی مانتے ہیں سارے لوگ نہیں مانتے ہیں آپ اگر بریلوی مکتب سے پوچھیں ان کی تقریریں علماء کی دیکھیں وہ آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ رسی کے اندر کئی ایک چھوٹی رسیاں ہوتی ہیں اور وہ سارے بل مل کے ایک رسی تیار ہوتی ہے تو ایک اللہ کی محبت کا بل ہے ایک صحابہ اکرام کی محبت کا بل ہے ایک نبی الاسلام کی محبت کا ایک اہل البعیت کا اور پھر بیچ میں انہیں بابے بھی داخل کر دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں یہ سارے مل کے اللہ کی رسی بناتے ہیں قرآن کو کام آنے کے لیے تیار ہے یہ قرآن کی بات تو ہم نے آگے کی ہے کہ بھائی صحیح مسلم کے اندر جو غدیرِ خم کی حدیث ہے قرآن اور اہلِ بیت سکھ ڈبل ٹو فائیف سے لے کے سکھ ڈبل ٹو ایٹ تک چارہ حدیث اس میں کہا گیا ہے کہ قرآن اللہ کی رسی ہے جو اسے پکڑے گا ہدایت پہ ہوگا جو چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا تم اللہ کی کتاب کو پکڑو اپنا تعلق اس کے ساتھ مضبوط کرو تو یہ قرآن کے اندر آئے اصل میں ان کو دھوکہ لگا ہے اس ایک حدیث کی وجہ سے جسے علماء نے اپنے فرقے کو چمکانے کے لیے اور چندے بٹورنے کے لیے استعمال کیا جو ابودعود کے اندر حدیث موجود ہے ترمزی کے اندر جو روایت ہے مانا علی و اصحابی وہ تو روایت کمزور ہے ابودعود والی حدیث صحیح ہے کہ میری امت کے بہتر فرقے جہنم میں جائیں گے اور ایک گروہ جو ہے وہ حق پر ہوگا اب ان کو یہ حدیث مل گئی تو انہوں نے کہا کہ ہم اپنے سوا سارے فرقوں کو جہنمی ڈکلیئر کریں اور اپنے فرقے کو وہ ناجیہ ڈکلیئر کریں حالانکہ اس میں فرقے کو جنتی نہیں کہا گیا تھا ایک گروہ بہاری مسلم میں آئے کہ میری امت کا ایک گروہ قیامت تک حق پر قائم رہے گا فرق تو عربی میں کہتے ہیں ٹوٹ کے الگ ہونے کو اسلام اپنی اصل تھا درخت اس سے ٹوٹ کر جو الگ ہوا یہ پتے الگ ہوتے ہیں انہیں فرق کہا جاتا ہے کوئی پتہ درخت کو نہیں کہہ سکتا کہ ایک فرق میں بھی ہوں ایک تو بھی ہے وہ تو اصل تھا تو اصل تھی اسلام مسلم اس سے ٹوٹ کر فرقے بننا شروع ہوئے اور نبیل اسلام نے پہلے پیش گوئی کی تھی کہ تم نے اس سسٹم کا حصہ نہیں بننا نبیل اسلام نے یہ نہیں کہا کہ فرقے بناو آپ نے کہا کہ بن جائیں گے اور ایک گروہ حق پر ہوگا یعنی فرقہ کبھی بھی حق پر نہیں ہوگا فرقے سارے کے سارے جہنمی ہیں جو اپنے آپ کو فرقہ واریت میں بانٹتا ہے اے نبی جنہوں نے اپنے آپ کو فرقوں میں بانٹ لیا اور گروہ در گروہ ہوگے آپ کا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے تو فرقوں کا نبیل اسلام سے کوئی تعلق نہیں یہ بس ایک غیبی خبر تھی جس طرح صحیح مسلم حدیث ہے قرب قیامت میں عورتیں ایسا لباس پہنیں گی گویا کہ وہ ننگی نظر آئیں گی یعنی چست ہوگا یا باریک تو اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ آپ نے اپنی عورتوں کے ساتھ ایسا معاملہ کرنا ہے یہاں پہ بھی ایک خبر تھی غیبی خبر کو انہوں نے حکم بنا دیا کہ فرقے بناو اور پھر حال یہ ہے کہ فرقے بنانے کے بعد انہوں نے کیا کیا اپنے آپ کو جنتی کا اور باقی سب کو جہنمی کا تو پھر اگر ہم دوسرے کی نظر سے دیکھیں تو آپ بھی جہنمی ہیں تو اس کا اینڈ یہ ہے کہ آپ اس طرف واپس آ رہے جہاں سے فرقے سٹارٹ ہوئے تھے اور وہ اصل تھی اس سے فرقے بناتے اور وہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے اہل البعیت ان کے صحابہ اکرام علی مرطمہ اگر بات کریں اہل البعیت کی تو مودد کا ذکر آتا ہے قرآن مجید میں آیائے موبائلہ آتی ہے قرآن مجید میں انما یرید اللہ کی آیت آیت تطہیر آتی ہے ان تمام طرح آیتوں کے باوجود جنابی رسول خدا کے جانے کے فوراں بعد اہل البعیت کے ساتھ کیا ہوتا ہے وہ کس طرح سے تنہا ہو جاتے ہیں امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوتا ہے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوتا ہے اور جو ان کی بات کرتا ہے جیسے سلام ابن قیس ہیں اور مختار سقفی ہیں مالکی اشدر ہیں وہ ان سے محبت کرنے کے زمرے میں ان کو ترہا کر دیا جاتا ہے یہ اس دور کی بات ہے اور اگر اس دور کی بات کریں تو آج بھی جو اہل البعیت کی بات کرتا ہے جیسے آپ ہیں مولانا اسحاق تھے مولانا تاریخ زمیر ہیں تو ان کو الگ کر دیا جاتا ہے فتوے لگائے جاتے ہیں ایسا کیوں ہیں دیکھیں ہمیں تو کوئی اس کی پرواہی نہیں ہے کرنا تھا ہم نے ان کی عوام سے یہ لگ کر دیا عوام ان کے مولانتیں بھیج رہی ہیں اس دفعہ جو ورلڈ کپ ہے وہ ہم نے جیتا ہے ہاں اللہ کے فضل سے تو ہاں پرانے زمانوں میں آپ کہہ سکتے ہیں بظاہر دنیاوی طور پر اہل البعیت کو وہ کامیابیاں نہیں ملیں دنیاوی طور پر آخرت کے پانٹ اویوز سے تو وہ کامیاب ہے جو ملنی چاہیتی لیکن اب تو یہ جو مبارک دور ہے اس کے اندر تو ہر طرف آل البعیت کا ہی ذکر ہے اب رہ گیا یہ جو نبیل اسلام کی وفات کے بعد تو یہ ہمیشہ ایسے ہوا ہے کہ جب مخلص ساتھی رخصت ہوتے ہیں تو ان کے رخصت ہونے کے بعد پھر ظاہر ہے کہ نہ ہنجار نہ خلف لوگ منظر عام کے اوپر آ جاتے ہیں نبیل اسلام کے جو اپنے مخلص ساتھی تھے انہیں تو اہل بیت کی عظمت کا پتہ تھا اور اس لیے انہوں نے پورے پیشن کے ساتھ ان کا ساتھ دیا ایک سقیفہ بنی سائدہ والا جو ایشو ہے وہ چونکہ ایڈ دا اینڈ آف دا ڈے بس ہینڈلنگ کے باوجود اس کے اوپر سیدنا علی نے اگری کر لیا لہٰذا وہ تو چپٹر ہو گیا کلوز اس میں بھی جو امام بخاری ہیں وہ لکھتے ہیں کہ چھے ماہ بعد جناب امیر کو پتہ چلتا ہے کہ خلافت کا سلسلہ جو سارا یہ نہیں ان کو پتہ چل گیا تھا انہوں نے بیعت نہیں کی تھی امام بخاری نے یہ نکل کیا ہے مسلم نے بھی کہ چھے ماہینے تک انہوں نے بیعت نہیں کی اچھا جناب امیر المومن علی ابن ایبی طالب کو اس واقعے کی خبر نہ دینا یا خبر نہ ہونا اس کے پیچھے کیا پس منظر ہے اس کے پیچھے پس منظر سیدنا ابو بکر عمر نہیں ہے وہ تو بچارے بیٹھے ہوئے تھے میت کے اوپر انہیں تو آکے خبر ملی ہے کہ سقیفہ بنی سائدہ میں سعاد ابن عبادہ کو لوگ امیر چننے لگے ہیں لہذا سب سے بڑا جو غالی شیعہ یہ ظلم کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ابو بکر عمر خلافت کے لالچی تھے اگر یہ خلافت کے لالچی ہوتے تو یہ سقیفہ بنی سائدہ کی میٹنگ کال کرتے میٹنگ تو انصار مدینہ نے کال کی بھی تھی جو خود شیان علی تھے تو سٹارٹ تو وہاں سے ہوا نا اور وہ حضرت علی کو نہیں چن رہے تھے سعاد ابن عبادہ کو چن رہے تھے اور سعاد ابن عبادہ بہت بھاری شخصیت تھے یعنی وہ آوٹ آف کوسچن ہے کوئی کہ ان کے اوپر کوئی تان کرے اصحاب سفہ میں سے ایک سو پچپن اصحاب کا کھانا ان کے گھر سے جائے کرتا تھا یہ دو بندے ہیں جنہوں نے نبیل اسلام کو مدینہ میں سپورٹ کیا ہے سعاد ابن معاس جو عوس کے سردار تھے اور خزرج کے سعاد ابن عبادہ اگر یہ دو بندے نہ ہوتے تو نبیل اسلام کی دعوت کو جو یہ عروج ملا ہے جو اللہ تعالی نے یعنی صحابہ کے ذریعے ہاتھ مضبوط کی ہیں تو یہ دو بندے ہیں ان میں سے ایک سعاد ابن عبادہ تھے سعاد ابن معاس تو شہید ہو گئے تھے غزب خندق کے موقع پر جو انہیں یہاں پہ تیر لگا تھا اور وہ زخم جاری ہو گیا تھا اور سعاد ابن عبادہ انسار مدینہ میں سے تھے اور نبیل اسلام کے قریبی ساتھیوں میں سے تھے تو وہ سمجھتے تھے انسار مدینہ کے نبیل اسلام کے جانے کے بعد چونکہ ہم نے نبیل اسلام کو سپورٹ کیا اور پھر ان کی جو ریزرویشنز تھی وہ جینون تھی وہ یہ کہتے تھے کہ چونکہ مشرقین عرب جو تھے وہ آخری وقت تک رسول اللہ کے دشمن رہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور فتح مکہ کی وجہ سے تلقہ وہ بنے اب ان کے آنے والی نسلیں اپنے عباوجداد کا بدلہ ہم سے لیں گی کیونکہ ہم انسار مدینہ وہ تھے جنہوں نے ان مشرقین عرب کے عباوجداد کو قتل کیا ہوا تھا اور ہمیں حضرت علی بھی تھے جو خود مہاجر تھے لیکن کتنے بڑے بڑے قریش کے سردار حضرت علی کے ہاتھوں قتل ہوئے تھے غزبِ بدر میں اہد کے اندر خندق کے اندر تو انسار مدینہ کو یہ ڈر تھا وہاں پہ آپ کو یہ روایتیں بھی بخاری مسلم میں ملیں گی کہ ایک امیر تم میں سے ہو ایک ہم میں سے ہو لیکن امیر تو دو ہوئی نہیں سکتے یہ تو بالکل اللوجیکل بات تھی دو امیر تو ہوئی نہیں سکتے یہ تو اللہ تعالی نے دنیا میں نظام یہ ایسا نہیں بنایا جب بھی کوئی جوائنٹ سسٹم بنتا ہے اس کا امیر ایک ہوتا ہے خاندان میں امیر ایک ہوتا ہے وہ مرد ہوتا ہے خود اللہ نے اپنے بارے میں کہا ہے کہ اگر اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ ہوتا تو یہ زمین عثمان کا نظام درم برم ہو جاتا ہے سورة الانبیاء کے اندر تو یہ تو ہو نہیں سکتا لیڈر ایک ہی ہوتا ہے نبیل اسلام کے مارے زمانے میں بھی تو ایک تھا نا آپ نے اپنے بڑے ساتھ کسی کو شامل تو نہیں کیا لیڈرشپ کے اندر یہ ہو نہیں سکتا یہ ڈیمانڈ ان کی غلط تھی البتہ جب سقیفہ بنی سائدہ کے اندر یہ میٹنگ کال کی اور سیدنا مبقر عمر کو بتایا گیا تو وہ تو اس نیے سے تو وہاں گئی نہیں تھے کہ کوئی بیعت ہوگی لیکن قبائلی سسٹم تھا آپ ان حالات و واقعات کو اگر دیکھیں جہاں پہ تلواریں نکل آئی ہیں اور جنگ و جدل والا معاملہ ہو گیا اس وقت وہ تلے ہوئے تھے کہ سادھ ابن عبادہ کو ہم نے خلیفہ چننا ہے تو وہاں پہ حضرت عمر کہتے ہیں میں نے اپنے دماغ میں ایک تقریر بنائی تھی میں کروں گا لیکن حضرت ابو بکر نے مجھے خاموش کروا دیا ظاہر ہے حضرت ابو بکر یہ سمجھتے تھے یہ جذباتی ہیں کوئی معاملہ میں سے انڈل نہ ہو جائے لیکن وہ کہتے ہیں جو میں نے اپنے دماغ میں پوائنٹ سوچے تھے ان سے بہتر حضرت ابو بکر نے تقریر کی انہوں نے کہا دیکھیں نبی الاسلام قریش میں سے تھے لہٰذا آپ کا سکسیسر بھی قریش میں سے ہونا چاہیے اور انسار مدینہ تم لوگ رسول اللہ کے ساتھ وزیر کی حیثیت سے تھے تو جو بھی اب امیر چونہ جائے تم وزیر کی حیثیت سے رہو اللہ کے نبی تم سے راضی ہیں اور یہ سارے معاملات ہیں اور چونکہ قریش کا قبیلہ ڈومیننٹ ہے عوث اور خجرج کا وہ مقام نہیں تھا عرب کے اندر جو قریش کا تھا اور قبائلی سسٹم میں نبی الاسلام کو صرف پیغمبر کے طور پر انہوں نے ایک سیٹنی کیا تھا عرب دنیا نے بلکہ ایک قبیلے کے سردار کے طور پر بھی اسی لئے آیا ہے نا اذا جا آنا صلی اللہ والفتح وہ جو فوج در فوج لوگ دین میں داخل ہو رہے تھے وہ اس اعتبار سے ہو رہے تھے کہ قریش کے سردار کو غلبہ مل گیا بنو حاشم میں سے اور ہم نے اس کی طاعت اختیار کرنی یہ پہلی دبا ہوا تھا کہ ایک قبیلہ اتنا ڈومیننٹ ہو گیا ورنہ تو توائف الملوکی تھی اس کا فائدہ رومنز اور پرشنز اٹھاتے تھے اور عرب کے لوگ جو زیادہ جنگ جو تھے جن کے اندر زیادہ طاقت تھی صرف ایک توائف الملوکی تھی یہ ایک جھنڈے کے نیچے جمع نہیں تھے انہیں اپنی طاقت کا اندازہ نہیں تھا کہ اگر ہم اکٹھے ہو جائیں تو یہ رومنز پرشنز تو شاہی کوئی نہیں ہے اور وہ اللہ طرح نے نبی علیہ السلام کے ذریعے کیا اور دیکھیں پھر کیسا انہوں نے الٹا یہ اتنے طاقتور لوگ ٹف مول کے آ دی اب یہ سارے کا سارا معاملہ جو تھا قریش کا غلبہ اسی کی بنیاد کے اوپر آگے یہ ساری امپیر پھیلنی تھی تو حضرت اببکر نے کہا قریش کے علاوہ اگر کوئی اور سردار ہوا تو یہ تمہیں نہیں چونے گئے مکہ والا نہیں ظاہر ہے کہ خود قریش مکہ نے نہیں ماننا تھا کہ حضرت خزرج کی کیا ہوگا آتا ہے اچھا اب یہ ساری چیزیں ایک گراؤنڈ ریالٹیز ہیں اب آپ لوگوں کو آیتیں حدیثیں نہیں سنا کے کہہ سکتے کہ جی وہ سب انسان اللہ کے نزدیک برابر ہیں یہ ساری چیزیں نہیں ہو سکتی بارل اللہ تعالی نے بنو عاشم کو تو جہانوالوں پر وزیلت دی ہے نا بنو اسرائیل کو بھی دی بنو اسماعیل کو بھی تو قریش مکہ بنو اسماعیل تھے نا اور ان میں بھی ایک ڈومیننٹ قبیلہ نبیل اسلام کی ایک نسبت تو انہیں حاصل تھی تو یہ جہنون تھا اب اس وقت حضرت اببکر نے کیا کیا بخاری مسلم کے الفاظ ہے آپ نے ابو عبیدہ اور حضرت عمر کا ہاتھ یوں پکڑ کے کہا کہ یہ دو بندے ان میں سے کسی کو اپنا خلیفہ چول لو اچھا یہ اس وقت کرنا کیوں ضروری تھا آپ کی نظر میں اور میری نظر میں تو یہ ہونا چاہیئے تھا کہ اس وقت تھوڑا سا وقفہ لے لیا جاتا نبیل اسلام کی تدفین سے فارغ ہو لیتے اور پھر ایک میٹنگ کال کے معاملات کرتے لیکن یہ معاملہ اس طرف جانے والا نظر نہیں آ رہا تھا اس وقت کی سیچویشن کو وہی بہتر سمجھ سکتے ہیں اور اس میں مجھ سے پکا لے لیں امام حسن نے معاویہ ابن عبی سفیان کے ہاتھ پر جو صلح کی ہے ان کے اپنے ساتھیوں نے کہا کہ اس نے ہمیں ضریل کروا دی ہے لیکن یہ تو امام حسن سمجھ سکتے ہیں یا میں ان کے اس درد کو سمجھ سکتا ہوں کہ انہیں کس مجبوری میں صلح کرنی پڑی ہے صلح ہی اس لکھ بہتر آپشن تھی ورنہ وہ تو چالیس ادار کا لشکل لے کے کہتے ہیں معاویہ سے لڑنے کے لیے لیکن انہوں نے دیکھا کہ ان کے سردار خرید لیے گئے ہیں اور یہ معاملہ بگڑ دائے گا تو انہوں نے کہا بہتر یہ ہے کہ اس معاملے کو میں یہاں پہ ٹھپ کر دوں یہ پورا مقدمہ ہے وہ آپ اپنے پاس رکھیں سوال اینڈ پہ کر لیجئے کہ میں مقدمہ کلیر کر رہا ہوں ورنہ ٹیمپو وہ ٹوٹ جائے گا میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آج بیٹھ کے کوئی سیچویشن کا اندازہ نہیں کر سکتا جب تک آپ زمانے میں ریورس جا کے وہ سارے حالات دیکھ نہ لیں تو حضرت ابو بکر نے اس وقت یہ ریلائز کیا کہ بھئی اگر اس وقت کوئی ڈسین نہ ہوا تو یہ تلپٹ ہو جائے گا اور یہ انسار مدینہ کو چنیں گے اور ایک نئی گیم شروع ہو جائے گی قریش مکہ میں بھوٹ پڑ جائے گی اب اس کا آخری حل یہ ہے کہ ان دو بڑے سرداروں میں سے ایک کو چن لیا جائے اور انہوں نے کن بندوں کے نام پیش کی ہیں ابو عبیدہ بن جراج ان کو نبیل اسلام نے امین الامت کہا تھا نجران کے جب عیسائی آئے بخاری میں آئے وہ مبالہ تو نہیں ہو سکا تھا مسلم میں آئے کہ مولا علی حسن حسین اور فاطمہ کو لے کے نبیل اسلام آئے لیکن مبالہ ہوا نہیں کیونکہ کرسچن ریڈین ہوئے لیکن پھر انہوں نے کہا کہ اگر مبالہ ہوا تو ہم مارے جائیں گے اگر یہ جھوڑا نہ بھی ہوا تو پھر ہمیں کوئی ڈار نہیں تو آپ ہمارے ساتھ کو اپنا ایسا قریبی آدمی بھیجیں تو آپ نے فرمایا میں امین الامت تمہاری طرف بھیجوں گا پھر نبیل اسلام نے ابو عبیدہ ابن اجران کو بھیجا تو حضرت ابو بکر نے وہ سوٹیبل پرسنیلٹیز کے ہاتھ اس طریقے سے کھڑے کیے اور کائن میں سے چن لو لیکن دونوں نے کہا کہ حضرت آپ کے ہوتے میں ہم نہیں کریں گے کیونکہ نبیل اسلام نے آپ کو مسلح پر کھڑا کیا تھا اور اس کی وجہ سے ہم آپ کو خلیفہ چنیں گے اور چنا انصار مدینہ بھی ایک دی کر کے ساد ابن عبادہ اکیلے رہ گئے ان کے اپنے قبیلے کے لوگ اپنے سردار کو چھوڑ کے حضرت ابو بکر کے پرازی ہو گئے اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ حضرت ابو بکر کی پرسنیلٹی کتنی بڑی تھی ادر وائز وہ پورا قبیلہ چھوڑ دیتا انہوں نے اپنے سردار کو چھوڑ کے حضرت ابو بکر کی بیعت کر لی اس سے حضرت ابو بکر کی ڈومیننسی نظر آتی ہے حالانکہ وہ کمزور آدمی تھے بڑا آدمی تھا کوئی پلوان نہیں تھا کوئی آپ کو عدیسوں میں نہیں ملے گا کہ انہوں نے بدر میں اتنے بندے قتل کر دیئے تھے تو وہ یہ تھے تو وہ تھے نہیں ان کی ایک بزرگی نبیل اسلام کے ساتھ قربت یار غار ہونا یہ ساری چیزیں پھر نبیل اسلام کے وہ سوسر بھی اور ساری قربت یہ ساری چیزوں کی وجہ سے ان کے اوپر ایکڈی کر گئے اور وہ بیعت ہو گئی اور پھر وہ سارا معاملہ ہوا حضرت علی کو یہ کلک تھا کہ اس مشورے میں مجھے شامل کرنا چاہیے تھا چھے مہینہ انہوں نے بیعت نہیں کی چھے مہینے کے بعد بخاری مسلم میں آتا ہے انہوں نے حضرت فاطمہ کی جب وفات ہو گئی انہوں نے حضرت ابو بکر کو پیغام بھیجا اور کہا کہ آپ میرے پاس آئے اور اپنے ساتھ کسی کو نہیں لے کے آنا اور وہ راوی کہتا ہے کہ آپ نہیں چاہتے تھے کہ حضرت عمر ساتھ آئیں کیونکہ وہ جذباتی تو حضرت عمر نے روکا حضرت ابو بکر کو کہ آپ اکیلے نہ جائیں انہوں نے کہا میں اہل بہت رسول سے کوئی نیگٹیف چیز امید نہیں کرتا اس سے آپ کو ان کی کمیٹمنٹ کا وہ کیلے گئے حالانی بہت بڑا رزق تھا اکیلے جانا اچھا جبکہ خلافت کا جگڑا چل رہا ہے اور دوسرا آپ دیکھیں خلیفہ وقت جو ہیں وہ حضرت ابو بکر ہیں ہونا تو چاہیے تھا وہ کہتے ہیں تم میرے دربار میں ہو انہیں پتا تھا اس گھر سے ہمیں دین ملے یہ ہمارے بڑے ہیں یہ ان کا جانا پھر حضرت علی جب یہ بات کی کہ آپ جو اللہ طرح نے یہ فضیلت دی اور یہ حالات و واقعات فیوریبل ہوئے ہمیں کوئی حسد نہیں ہے لیکن آپ نے ہمیں مشورے میں بھی شامل نہیں کیا اس پہ حضرت ابو بکر رو پڑے اس کے بعد حضرت علی نے کہا that's all اب میں اعلانی آپ کی بیعت کروں گا زور کے وقت حضرت ابو بکر ممبر پہ چڑے حضرت علی کے فضائل بیان کی اس کے بعد سیدنا علی چڑے اور حضرت ابو بکر کے فضائل بیان کی اپنی بیعت نہ کرنے کی وجہ بتائی انہوں نے بھی بتایا الٹی میٹری یہ سارا پیچ اپ ہو گیا اور اس کے بعد جتنی جنگیں ہوئی ہیں ان میں think tank کے طور پر حضرت علی کبھی بھی الادہ نہیں ہوئے حضرت ابو بکر سے نہ حضرت عمر سے سارے معاملات مشورے کے ساتھ چلتے تھے تو اس وقت ایک معاملہ ہوا لیکن چونکہ at the end of the day وہ settle ہو گیا اب settlement کے بعد ان گڑے مردوں کو اکھارنا تب درست ہے جب حضرت علی اس بیعت کے اوپر راضی نہ ہو جب وہ راضی رہے ہیں تینوں خلفاء کے ساتھ رہے ہیں شیعہ کہتے ہیں کہ وہ امت کے مفاد میں رہے ہم کہتے ہیں دل سے قبول کیا لیکن end result یہ کے ساتھ رہنا تو تم بھی امت کا مفاد سمجھونا اگر مولا علی نے سمجھا تو آج تم اس بنیاد کے پر امت کو تو نہ توڑونا بنو امیہ کے غلط activities کا ابو بکر اور عمر کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے حضرت عثمان کے دور میں بھی جو کچھ ہوا اس میں بھی حضرت عثمان حضرت علی کے مجھولے کو لے کے چلتے تھے کہیں کسی جگہ پہ میس اینڈنگ ہوئی ہے تو وہاں پہ بھی حضرت علی نے کبھی بھی حضرت عثمان غنی کی خلافت کا انگار نہیں کیا انہیں اپنے ساتھ لے کے چلیں تو یہ پورے معاملات کو دیکھنا چاہیے situation کو جو شیعہ نے اس حوالے سے انگامہ کھڑا کیا یہ بالکل نہق ہے ان کا جس ایکسٹریم پہ وہ لے گئے ہیں اس مسئلے کو کیونکہ دیکھیں غیر مسلم بھی یہ تسلیم کر رہے ہیں آج کہ نبی الاسلام کی لیگیسی کو خلفہ راجدین آگے لے کے چلیں اور قرآن میں اللہ کا وعدہ تھا نبی الاسلام کے ذریعے تمام عدیان کے اوپر اس دین کو غالب کرنا تھا لیکن نبی الاسلام کی امارک زندگی میں یہ دین تو صرف عرب کی سرزمین میں غالب ہوا ہے سارے عدیان پہ تو غالب نہیں ہوا رومنز اور پرشینز کے اوپر تو خلفہ راجدین کے دور میں ہوا ہے تو خلفہ راجدین کی جو فتوحات ہیں یہ نبی الاسلام کی اس دعوت کی کونٹینیوشن ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے اتنا بڑا کام لیا کہ دیکھیں نبی الاسلام کی وفات کے وقت ہزاروں لوگ جب مرتد ہو گئے ہیں اور صحابہ اکرام کی تعداد کم رہ گئی ہے تب بھی وہ دلیری کے ساتھ لڑے ہیں اور اللہ نے نہ صرف عرب پہ ان کو غلبہ دیا ہے جھوٹے پیغمبروں کے اوپر غلبہ دیا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی غیبی تائید تھی باقی جو مسئلے میں سینڈل ہوئے وہ زیادہ بگڑے ہیں بنو مئیہ کی ورہ سے جب انہوں نے ممبروں پہ سبوشتم شروع کیا اور یہاں پہ شیعان علی کے اندر پھر ایک غم کی کیفیت آئی اور پھر وہ ان کو جلانے کے لیے اوپر تک چلے گئے اور یہ ہوتا ہے یعنی عمل کا جو رد عمل ہے یہ اس طرح ہوا ہے اب اس ساری جو گفتگو آپ نے کی یہ میرے ذریعے میں چار سے پانچ کوئی سن آئے جی کریں ترتیب سے نہیں ترتیب سے سب سے پہلے جناب ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عدد زیانہ ایک اور روایت بیان کی جاتی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لے کے مدینے کی گلیوں میں گھوما کرتے تھے جس نے کہا کہ جناب رسول خدا اس دنیا سے رہلت فرما گئے ہیں میں اس کی گردن کار دوں گا یہ ان کی کیفیت وہ خلافت والے جو بنو سادہ سکیفہ میں واقعہ اس سے پہلے ہوئی کہ اس سے بعد نہیں اس سے پہلے تھی یہ کیفیت یہ گلیوں میں نہیں گھومتے تھے وہ صرف مسجد نوی میں ایک ایک ایکٹیویٹی پرفارم کی اور یہ کیفیت ان پر چاند منٹ کے لیے تاری ہوئی ہے بس اور پھر آپ نے کہا اور وہ ختم ہوگی وہ بخاری میں الفاظ ہے جب عزت ابو بکر نے خطبہ دیا اِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُم مَيِّتُون آئیت پڑی وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولُ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ رُسُولُ یہ پڑی اور پھر خطبہ دیا مَنْ کَانَ يَعْبُدُ مُحَمَّدًا فَإِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ مَات جو محمد کی عبادت کرتا تھا جان لے محمد مر چکے اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ جان لے کہ اللہ کو موت نہیں کبھی آئے گی اس کے بعد بخاری کے الفاظ ہیں کہ ابو بکر سے جب میں نے آیات اور یہ خطبہ سنا تو میرے پاؤں میرے جسم کا بوجھ نہیں اٹھا سکے وہ نیچے گر پڑے اور کہتے ہیں مجھے یقین آگیا کہ اب نبیل السلام دنیا سے چلے گئے تو یہ وقتی کیفیت تھی گلیوں میں کوئی نہیں گمتے تھے یہاں ہی لوگوں نے آگے صفرے لگا دیئے ہیں دس ہوتا ہے اور صفرے لگا کے میں کر دیا گئے نہیں نہیں وقتی طور پر تھی اگر یہ بات مانی جائے تو پھر کیا نعوذ باللہ ان کا ذہنی توازن بگڑ گیا تھا نہیں ایک وقتی کیفیت تھی جو ان کے پر تاریخ ہوئی اچھا وہ کیفیت یہ نہیں تھی کہ وہ یہ نہیں مانتے تھے کہ نبی نے مرنا نہیں ہے انہیں پتا تھا کہ ہر انسان کو موت ہے ان کو یہ تھا یہ قرآن میں آیا ہے نا کہ اللہ نے اس دین کو غالب کرنا ہے وہ کہتے تھے کہ اللہ کے نبی نے پتنا کام ابھی پورا کیے ہی نہیں ہے ان کے یہ دماغ میں نہیں تھا یہ کام اللہ نے بعد میں پورا کروانا ہے تاکہ اللہ تعالی غیر مسلموں کے اوپر بھی یہ ثابت کرے کہ خلفہ راجدین کے پیچھے نبی الاسلام کی دعوت کے پیچھے اللہ کھڑا ہے اگر نبی دنیا میں نہیں رہے تب بھی یہ دعوت آگے چلے گی اور وہ لوگ جو خلفہ راجدین سے بغز رکھتے ہیں ان کے اوپر بھی یہ حق کھلے کہ اللہ تعالی نے انہیں دین کے کام کے لیے چھنا تو وہ یہ کہتے تھے کہ جس نہ موسیٰ علیہ السلام چالیس دن کے لیے کوہتور پہ گئے اور پھر واپس آگئے تھے نبی الاسلام ڈارمنٹ پوزیشن میں گئے یہ واپس آ جائیں گے تو جب وہ آیات پڑھیں حضرت ابو بکر نے کیونکہ حضرت ابو بکر فیزیکلی نبی الاسلام کی ڈیڈ باڈی جس نے چیک کی ہے نا صحابہ میں سے وہ حضرت ابو بکر ہیں ہاں اس بات کو سمجھے باقی تو باہر تھے ملہے ایک بندے کی مہیت اندر رکھی ہے افوائیں ہیں کہ فوت ہویا یا زندہ ہے اور ایک قریبی آدمی اس کا جو محرم ہے کیونکہ حضرت عائشہ کے وہ والد تھے وہ اندر گیا ہے اس نے جا کے نبس چیک کی کنفرم کیا ہے نبی الاسلام فوت ہو گئے ہیں بخاری کے لفاظ ہیں ماتے پہ بہت ساتھ دیا اور کہا یا رسول اللہ ایک موت تو آپ کو آنی تھی اب دوسری موت آپ کو نہیں آنی اب آپ اللہ کی جنتوں میں ہیں پھر جب آگے انہوں نے کنفرم کیا نا تو اب باہر تو یعنی خدا نہ خواستہ ایک شخص کا والد فوت ہوتا ہے اور وہ باہر آکے انانسمنٹ کرتا ہے کہ بھئی میرے والد صاحب جو اتنے دنوں سے بیوار تھے وہ فوت ہو گئے ہیں تو اب اگر باہر کوئی بندہ یہ سمجھ رہا تھا نہیں وہ ٹھیک ہیں یا رکاور کر رہے ہیں وہ کہیں کہ یار یہ بات کنفرم ہوگی تو جب خبر کنفرم ہوئی ہے تو حضرت عمر کو پتہ لگ گیا کہ یہ ہونا تھا پہلے وہ سمجھ رہے تھے افواہ ہے کہ حضور الاسلام پر بیوشی کی کیفیت ہے لوگوں نے سمجھ لیا کہ آپ فوت ہو گئے ہیں فوت نہیں ہوئے ہوں گے ہو سکتا ہے آپ وقتی طور پر بیوش ہوئے ہیں اور واپس آگے یہ تو آپ کے ساتھ غزبہ عود کے موقع پر نہیں ہوا تھا کیا غزبہ عود کے اوپر نہیں مشہور ہو گیا تھا کہ آپ کیونکہ وہ جب مولا علی نے آپ کا زخم صاف کیا سیدہ فاطمہ نے زخم صاف کیا مولا علی پانی لے کے جو بخاری مسلم میں آتا ہے نبی الاسلام کا خون اتنا بیگا تھا آپ بیوش ہو گئے تھے تو شادت کی حبر تو اس وقت مشہور ہو گی تھی اور یہ آیت اس وقت نازل ہوئی تھی امبلیمنٹ ادھر ہوئی محمد تو نہیں مگر ایک رسول اگر یہ بھر جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو کیا تم دین سے الٹے قدم پھر جاؤ گے اچھا بخاری کے الفاظ ہیں کہ صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ جب یہ آیت حضرت ابو وقر نے پڑھی تو ہمیں لگا یہ آیت ابھی نازل ہوئی ہے یعنی آیت اتنی پرانی تھی آٹھ سال پرانی لیکن اس کی امبلیمنٹ ایشن اس وقت ہوئی صحابہ کو سبر دینے والی یہی آیت تھی کہ محمد بھی ایک رسول ہے انہوں نے بھی دنیا سے جانا ہے کیا دین تم چھوڑ دوگے اور بخاری کے الفاظ ہیں کہ پھر کتنے دن تک صحابہ اکرام جب ایک دوسرے کو ملتے تھے تو یہی آیت پڑھتے تھے ایک دوسرے کو ڈھارجی سام کی سکتہ افسوس کرتے ہیں تو افسوس ان کا یہ ہوتا تھا میں سمجھتا ہوں اتنی بڑی غم کی کیفیت سے صحابہ کا نکلنا اور پھر جنگوں میں اپنے مخالفین کو ہرا کے اتنی بڑی اسلامی سٹیٹ کو قائم کرنا یہ بہت غیر ممولی واقع ہے دوسری بات آپ نے کی سلح حسین علیہ السلام کی سلح حسن سلح حسن علیہ السلام کی کہ ان کے جو حامی تھی انہوں نے بھی اعتراض کیا تو سلح حدہ عبیہ میں بھی تو یہی واقعہ کوٹ کرتا ہے امام بخاری کہ جب جنابی رسول خدا نے سلح دیا بھی اب سلح کر لی تو جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ موت رضو بھی اور حضرت ابوبکر کے پاس بھی گئے کہ آپ کیوں سلح کر رہے ہیں کہ عام حاق پہ نہیں ہیں اس کے بارے میں کیا موقف ہے آپ کا دیکھیں وہ بخاری کے الفاظ ہے پوری زندگی وہ شرمندہ رہتے تھے کہ میں نے رسول اللہ پہ اتنی جرت کیوں کی لیکن وہ جرت نبی علیہ السلام پہ اس لیے نہیں تھی کہ انہوں نے کوئی بدتمیزی کیا نبی علیہ السلام سے ان کی فریکنس تھی ان کا تقاضہ یہ تھا کہ آج ہم طاقتوار ہیں ان کو کچل کیوں نہ دے سلح حسن ڈیفرنٹ ہے سلح حسن کے کیس میں امام حسن کمزور تھے اور امیر شام طاقتوار تھے کیونکہ انہوں نے ان کے گورنہ خرید لیے تھے سلح دیبیہ میں طاقتوار تھے مشرقین عرب کمزور تھے جب ہی تو وہ صلح آفر کر رہے تھے ادربائیس تو وہ مارنے کے لیے مدینہ میں تین دفعہ تو آ چکے تھے اور انہوں نے شرائط بھی اپنی منوائی پہلا آپ نے فرق دیکھا تو لہٰذا حضرت عمر کی ڈیوانڈ غلط نہیں تھی ان کے یا رسول اللہ آج ہم تگڑے ایسی کی تحسین کی ٹھیک ہے تو پھر رسول اللہ مان لے میں بتا رہا ہوں میں آپ کو لوجیکلی بتا رہا ہوں دنیا کے پونٹ اپیو سے کہ یہ صلح آسن سے بلکل ڈیفرنٹ کیس بنتا ہے اچھا دوسری بات نبی الاسلام نے کیوں نہیں مانا اس لیے کہ نبی الاسلام کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے مستقبل بتا دیا تھا اگر نبی الاسلام کے پاس وحی نہ آتی ہوتی نعوذو باللہ من ذالک تو پھر انہوں نے عزت عمر والی ایڈسین کرنا تھا کہ جب دشمن اب قابو میں آیا تو یہ تو میرے ساتھیوں کا قاتل میں نے کچھ چھوڑ لیکن نبی الاسلام کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے بتا دیا تھا کہ ہم نے یہ تیہ کر لیا ہے کہ یہ صلح ہوگی بظاہر دبکے ہوگی لیکن اس صلح میں سے ہم آپ کی فتح نکالیں گے ٹھیک ہے اسی لیے عزت عمر پتہ خموش قابوے بحاری کے الفاظ ہیں جب حضور نے کہا میں اللہ کا رسول ہوں بس وہ خموش ہوگئے خموش ہوگئے وہ عزت ابو بکر کے پاس گئے کہ آپ کوئی سفارش کریں اور یہ معاملہ کوئی ایسا معاملہ ہو جائے نبی الاسلام نے انہیں یہ نہیں کہا کہ مجھے وحی آئی ہے اگر وہ کہتے ہیں مجھے وحی آئی ہے تو عزت ابو بکر ملکہ کیا جرتی انہیں کہا میں اللہ کا رسول ہوں یعنی میں ویشن رکھتا ہوں پھر عزت ابو بکر نے اللہ کا رسول ہوں کا ترجمہ انہیں سمجھایا کہ بھئی وہ اللہ کے رسول ہیں یہ وحی کے ساتھ ہو رہا ہوگا پھر کہتے ہیں مجھے پوری زندگی غم ہے کہ میں نے یہ جرت کیوں کی میں کہتا ہوں کہ جو میری نیچر ہے جو عزت عمر نے کیا میں بھی حضور کو اس وقت یہی کہتا کہ عرصاللہ مندوئے لینوں ایسی تحسین اور دیکھیں ابھی میں آپ کو اس میں ایک اور ثبوت دیتا ہوں ایک اور جگہ تو عزت عمر ٹھیک نکلا ہے غزوہ بدر کے قیدیوں میں اب آپ کیا کہیں گے ہاں یہ تو قرآن میں آیا ہے دیکھیں نا میں آپ کو پھکا دے رہا ہوں یہ پھکی سے بھی اگری چیز ہے سورت الانفال کی آیت نمبر سکسٹی ایٹ اور سکسٹی نائن میں آیا ہے کہ اگر وہ پہلے آیات نازل نہ ہوئی ہوتی ہیں جو تم نے غزوہ بدر کے قیدی چھوڑے ہم تمہیں عذاب دیتے ہیں یہ اتنے سخت الفاظ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کہ تمہیں عذاب دیا جاتا تم نے یہ قیدی کو چھوڑے اور بخاری میں ہے کہ حضرت بخاری اور مسلم دونوں میں مسلم حضرت تفصیل کے ساتھ ہے حضرت عمر نے مشورہ دیا تھا کہ ان کو قتل کیا تھا قرآن جو ہے وہ حضرت عمر کے مشورہ کے پر نازل ہوا اب وہاں پہ تو حضرت عمر کا مشورہ ٹھیک نکل آیا اگر یہی باتیں ہم تشیئیو کی طرف سے دیکھیں جنابی امیر کے بارے میں تو وہ غلو کے زمرے میں گنی جاتی ہیں کہ یہ غلو کرتے ہیں جنابی علی کو بڑا چلا کرتے ہیں میں آپ کو لوجیکل ڈسکیشن کر رہا ہوں شیعہ کے کہتے ہیں سنی کے کہتے ہیں میں کسی کا ادھر ٹھیکے دار نہیں ہوں جہاں شیعہ غلط ہوں گے میں انہیں غلط کہوں گا جہاں سنی غلط ہوں گے میں غلط کہوں گا میں نے پہلے جملے میں بولا کہ حضرت عمر کی جورت تھی ہے وہ خود بھی شرمندہ تھے لیکن ایک اور جگہ انہوں نے جورت کی وہ کامیاب ہو گئی یہ ان کی نبی علیہ السلام کے ساتھ ایک فریکنس ان کی طبیعت کا تقاضہ تھا کہ انہوں نے ایسا کیا اس میں بھکا اور لیں مجھے بتائیں سلحہ دیویہ کے موقع پر جب نبی علیہ السلام یہ کہہ رہا ہے کہ میرا نام مٹا دو تو مولا علی نے کیوں نہیں مٹایا فرمایا کہ میں باہد جو گواں ہوں اس کا نہیں وہ ٹھیک ہے جب نبی حکم دے رہے ہیں تو امتی کی کیا جورت ہے کہ وہ کہے میں یہ کام نہیں کرتا لیکن ہم اس کی تعویل کرتے ہیں بلکل کیوں کرتے ہیں دیکھیں اب ہم حضرت علی کا دفاع کر رہے ہیں اب ہمیں کوئی یہ نہ کہہ کہ آپ علی کا دفاع کیوں کر رہے ہیں وہاں حضرت عمر کا انہیں دفاع کیا جناب علی نے یہ کہا کہ میں شرمندہ رہا ساری مرس پہ نہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں اس بات کو آپ سمجھیں کہ انہوں نے کہا یا نہیں کہا یعنی میں آپ کو کہتا ہوں کہ میں اگر حضرت علی کی جگہ ہوتا نا تو میں حضور کی بات مانتا ہوں مجھے اسے کیا غرض ہے کیا نبی علیہ السلام کے نام کے اوپر لکیر پھرنے سے میرے دل میں کوئی حضور کی محبت ختم ہو جانی تھی میری تو ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ اللہ کا پیغمبر مجھے کیا حکم دے رہا ہے تو یہ آپ سمجھیں کہ نیچر نیچر فرق ہے اس نیچر کو آپ وہ نہ رہے نافرمانی شمار نہ کریں اور سب سے بڑھ کر نبی علیہ السلام خود اس کے لئے کیا فیصلہ فرما رہے ہیں اگر نبی علیہ السلام کسی معاملے میں ایکسپٹس دے رہے ہیں تو ٹھیک ہے حضرت عمر کو بعض میں کوئی نبی علیہ السلام نے سزا تو نہیں دی نا ایکسپٹ کر لیا نا کہ ٹھیک ہے ان کا ایک جذباتی فیصلہ تھا یہاں پہ بھی عضرت علی کو ایکسپٹ کر لیا نا کام تو پھر آپ کو خود کرنا پڑا پھر آپ نے کہا اچھا وہ معاملہ سیٹل ہوا آپ کو ایک ایفٹ تو پھٹ کرنا پڑی تو معاملات کو آپ نے پورے سینیریو میں دیکھنا ہوتا ہے پک اینڈ چوز نہیں کرنا ہوتا معاملات کو دیکھے آپ مجھے بتائیں جو تحکیم کا مسئلہ ہوا ہے حضرت علی اور حضرت معاویہ کا آپ اگر مر سے پوچھیں میں اگر حضرت علی کی جگہ ہوتا تو میں کبھی بھی نہیں اس تحکیم کے پر راضی ہوتا اور آج ہمیں انڈ ریزلٹ بھی پتا ہے لیکن اس وقت سیچویشن کیا بنی تھی وہ حضرت علی اس کی تکلیف فیل کر سکتے ہیں کہ جب ان کے ساتھیوں کے اندر دو گروہ بن گئے انہوں نے جب نیزےوں پہ قرآن اٹھا لیے تو حضرت علی نے اب یہ دیکھنا تھا میرے ساتھیوں میں جو دو گروہ بنے ہیں اب یہ نہ ہو کہ میں اپنی امارت وہاں پہ مینجمنٹ لوز کر جاؤں جس طرح امام حسن نے تو سولہ ہی کر لی نا جب وہ خرید لیے یہاں پہ بھی معاملہ آئی بگڑنے لگا تو حضرت علی کو یہ نظر آیا کہ اس وقت یہ معاملہ کرنا بہتر ہے اور اس کو اس طریقے سے لے کے چلاتا آج ہم بیٹھ کے کہہ سکتے ہیں یار اس کا انڈرزلٹ کیا نکلا یہ ہوا وہ ہوا ہو سکتا ہے کہ تحقیم نہ ہوئی ہوتی تو اس سے بھی بورا نزلٹ نکلا ہوتا تو اس سیچویشن کو جو بندہ ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھا بہنا وہی جاج کر سکتا ہے اور نبی کے علاوہ جو بھی جاجمنٹ دیتا ہے وہ صحیح بھی ہو سکتی ہے غلط بھی ہو سکتی ہے یعنی آپ بعد میں تاریخ میں پیچھے جا کے تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ یوں ہوتا تو یوں ہو جاتا جسنا آپ کتنے طرح تاریخدان غیر مسلم کہتے ہیں کہ اگر چھے رکنی کمیٹی میں حضرت علی کو خلیوہ چون لیا جاتا نا تو معاملات خراب نہ ہوتے معاملات خراب بھی نہ ہوتے اور اسلام کی سلطنت اس سے وسیع ہوتی حضرت علی کی جو ایکسٹارنی کولٹیز ہیں ان کی کمپیٹینسیز ہیں اور اتنا بڑا پیرڈ آپ کو مل جاتا ٹھیک ہے لیکن یہ تو سوچنے کا ایک پہلو نا دوسرا پہلو یہ ہے کہ بنو مہیا تو ہے پتہ نہیں ساشیں کر کے جسنا حضرت عمر فاروق قتل ہو گئے مگیر اپنے شعبہ کے غلام کے ہاتھوں ہو سکتا ہے حضرت علی کو وہ چوتھے دن ہی مار دیتے یہ بھی تو ہو سکتا تھا نا یہ تو اللہ کو بتانے کہ کیا ہونے والا تھا اور پھر دوسری بات نبیل اسلام نے حضرت علی کو بتایا تھا کہ تم نے میری ڈیوٹی پوری کرنی ہے میں نے کافروں کے خلاف جنگ کی تھی تم نے مسلمانوں کے خلاف کرنی ہے اور امت کو بتانا ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ ڈیل کیسے کرنا ہے جب مسلمانوں سے جنگ ہوگی تو ان کی عورتیں لونڈی کے نہیں مرائی جائیں گی ٹھیک ہے یہ ساری کی ساری مسلمانوں کی جو جنگ جو قرآن میں ہے جب مسلمانوں کا گروہ باغی ہو ان سے کتال کرو یہ سارے حکامات ہم نے مولا علی سے سیکھے ہیں جنگ جمل صفی نیروان نہ ہوتی تو امت کو نہیں پتا تھا کہ مسلمان کی جب مسلمان سے جنگ ہو تو آپ نے کیا اس میں سے نکالنا ہے ٹھیک ہے ابھی تک جتنی جنگیں ہو رہی تھیں وہ ایکسٹریم ہو رہی تھیں یعنی کفر کے لیول تک منکرین زکاة بھی اگرچہ مسلمان تھے لیکن جب انہوں نے زکاة کی اس فرضیت کا انکار کیا تو ایک کفر تو انہوں نے کر دیا جس کے لئے سے صحابہ اکرام کو یہ کرنا پڑا تو حضرت علی کی ڈوٹی نبیر اسلام نے جب لگائی تھی اسی وقت انہوں نے وہ کام کرنا تھا تو میرے خیال ہے جنگ جمل صفین کی جو پیش گوئی ہیں اہل سنت کی کتابوں میں اور شیعہ کی کتابوں میں یہ خود ثبوت ہیں کہ حضرت علی کو چوتھا خلیفہ یہ ہونا چاہیے تھا کیونکہ اسی زمانے میں وہ جنگیں آئی ہیں پہلے خلیفہ کے زمانے میں تو نہیں آئی ہیں تو میرے خیال ہے یہ سارے کا سارا سسٹم فٹن بیٹھتا ہے لیکن آپ دیکھیں صحیح بخاری میں یہ قدیس ہے 6830 حضرت عمر نے اپنے آخری حاج کے دوران آپ کو مناہ میں کسی نے آگے بتایا کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جب عمر مر جائے گا تو ہم فلان شخص کو اپنا خلیفہ چن لیں گے تو حضرت عمر کو اتنا غصہ آیا انہوں نے کہا میں آج یہیں پہ ایک خطبہ دوں گا کہ مسلمانوں کے مشرعے کے بغیر یہ خلیفہ چن رہے ہیں تو عبدالرمان بن عوف نے کہا کہ حضرت آپ نہ یہاں ایسا نہ کریں ساروں تک یہ بات نہیں پہنچی بھی آپ مدینہ جا کے خطبہ تھے پھر مدینہ جا کے انہوں نے خطبہ دیا اور عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ میرا گھٹنا ممبر کے ساتھ لگاوا تھا اور میں ساتھیوں کہہ رہا تھا آج حضرت عمر میں بڑی سخت گفتو کرنی ہے اور یہ ان کا آخری خطبہ تھا حضرت عمر کا تو انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ لوگ مشورعہ کر رہے ہیں اور پلی لے رہے ہیں حضرت عبو بکر کی خلافت کی کہ حضرت عبو بکر کو بھی تو چانہ خلیفہ چن لیا گیا تھا مسلمانوں کے مشورعے کے بغیر حضرت عمر خود میں انہیں دیکھیں کہتا ہے دلیر بندہ جو ہے کتنا جو میں پجابی میں حضرت عمر کے لئے اپنے لئے بات کرتا ہوں مو پھٹ ہوتا ہے حالانکہ حضرت عبو بکر کی ایسا حضرت عمر خلیفہ بنے ہوئے تھے لیکن انہوں نے کوئی آرم اس ان کا یہ بات ٹھیک ہے کہ حضرت عبو بکر کی خلافت ایک کیٹسٹرافک کنڈیشن میں ہو گئی تھی اب ابو بکر کی خلافت کو مستقبل میں کوئی شخص دلیل نہ بنائے کے وہ مسلمانوں کے مشورعے کے بغیر کسی کو خلیفہ چنے ورنہ اس کا انجام قتل غارت ہوگا حضرت عمر خود مان رہا ہے کہ حضرت عبو بکر کی جو خلافت ہوئی ہے نا اس سے بہتر طریقے سے ہو سکتی تھی لیکن اس کو کوئی پلی لے کہ یہ نہ کہہ کہ حضرت ابو بکر بھی چاند منہوں نے منا لیا تھا نہ اس طرح نہیں مسلمانوں کا مشورہ پھر دوسرے انہوں نے کہا کہ حضرت ابو بکر کی پرسٹیلٹی بھی اتنی بڑی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے امت کو ان پر متفق بھی کر دیا اس زمانے میں یہ تو بعد میں پھر یہ آج آپ کو جو رافضیت اور ناسبیت نظر آ رہی ہے تو بعد میں ہوئی ہے نا اس زمانے میں ان جنگوں کی وجہ سے دیکھئے کہ ان زمانے میں تو سارے کٹا ہی تھے نا تو انہوں نے کہا آندہ کوئی ایسا کام نہ کرے تو لہٰذا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت علی کی خلافت جس سے اسٹیبلش ہوئی ہے مشورے کے ساتھ حضرت علی نے تو خلافت لینے سے انکار کر دیا تھا انہوں نے کہا یا تو انصاف ہوگا یا گوشہ نشینی میں اختیار کروں گا اور لوگوں نے کہا نہیں انصاف تو ان کو پتا ہی نہیں تھا کہ انصاف کا مطلب کیا ہے انصاف کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے کہا حضرت عثمان کے سارے گورنر فارق جن کی وجہ سے ریایا ان کے خلاف ہوئی بھی کر دیئے نا ہاں یہ تو نہیں ان کو بتا تھا کہ وہ اتنا ہارلائنر ہو جائے گا مطلب یہ تو اسی طریقے سے آپ میرے جیسے بندے کو آرمی چیف یا پرائم نسٹر کی پوسٹ پر پٹھا دیں تو پھر آپ دیکھیں میں کہا روں گا کیا لوگ تو مطلب وہ بھول جائیں گے پھر کہ میں یہ تو ایک اپنی نیچر ہے تو وہ حضرت علی کے بارے میں ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ بھئی حضرت علی کو ہی درمیان کر رہے لیکن وہ تو بڑے ہارلائنر تھے اس وقت انہوں نے کہا کہہ دیا کہ ٹھیک ہے جی حضرت ان کا فر لاو فر پیلا ڈسی نیچ پیلا ہی چکہ مار دیتا ہے جناب ابو بکر کا خلیفہ منتخب ہونا اس کے بعد جناب عمر کو وہ ڈریکٹ سیلیکٹ کرتی ہے نہیں ڈریکٹ نہیں سیلیکٹ کیا یہ بلکل جھوٹ ہے مشورہ ہوا مشورہ ہوا ہے کتنے دن تک مشورہ رہا ہے حضرت ابو بکر اچانک بہت نہیں ہوئے بیمار ہوئے ہیں انہوں نے جب مشورہ لیا تو حضرت ابو بکر نے جس طریقے سے عرب کی سرزمین میں اتنے بڑے فتنوں کو ختم کیا اور پھر رومنز اور پرشنز کی طرف فوجیں بھیج دی یہ ویسے بڑا تاریخ میں پبلک میں جھوٹ مشہور کیا ہے لوگوں نے اہل علم کے نزدیک تو ان کو پتا ہے یہ جو فتوحات کا سلسلہ ہی حضرت ابو بکر کے دور میں شروع ہے آدھی پرشن امپائر تو گر چکی تھی خالب نے ولید کو فرنٹ میں حضرت ابو بکر نہیں رکھا ہوا تھا تو حضرت عمر کا جب دور آیا تو اس وقت آپ سمجھیں کہ وہ جس نام ٹی ٹونٹی میچ میں کہتے ہیں کہ آدھا سکور ہو چکا ہوا تھا حلاف فیوریبل تھے ایک اچھی پارٹنرشیب بن چکی تھی اور پھر آگے وہ آگے لے کے چلے تو حضرت ابو بکر صدیق کی اتنی جو ٹاپ کی منیجمنٹ اور ان کی پھر ایک جو ایک نرمی طبیعت میں اس کی وجہ سے سب نے یہی مشورہ دیا کہ حضرت آپ نے دو سال میں اتنی خیر خوئی مانے ساتھ کی ہے آپ سے بہتر کون سمجھ سکتا ہے کہ ہمارے لئے کون فیوریبل ہے کیونکہ ان کی نیت پہ بھی کوئی شک نہیں ان کی پرفارمنس میں لوگوں کے سامنے ہے نبیل السلام سے قربت بھی آج کے ابو بکر کو نا دیکھیں آج کے ابو بکر کو تو کنٹرورشل بنا دیا نا اُس زمانے کے ابو بکر اچھا تو لوگوں نے تو حضرت ابو بکر نے کہا کہ ٹھیک ہے پھر میں جب کسی کو نامزد کروں گا نا پھر تم نے اختلاف نہیں کرنا پھر انہوں نے اپنے قریبی لوگوں سے مشورہ کیا کون کون شامل تھا ان میں حضرت علی شامل ہیں ابو بیدہ ابن جرہ شامل ہیں عبدالرمان میر آف شامل ہیں یہ سب لوگ بڑے بڑے لوگ اور یہ بڑے بڑے جو لوگ ہیں قبیلوں کے سردار ہیں مطلب آج والا صاحب تو نہیں کہ ووٹنگ ہو اس زمانے میں قبیلی سسٹم میں صرف حضرت علی سے پوچھ لیا اب انہوں آشم سے کوئی ضرورت نہیں پوچھنے کی علی ان کے ہیڈ ہے وہ فیصلہ کر دیں گے بڑے سرداروں سے پوچھا انصار کے بڑے لوگوں سے پوچھا کہ میں جب میرے پر چھوڑا ہے میں تو عمر کو بنانا چاہتا ہوں تو سب نے کہا کہ اگر آپ سمجھتے ہیں تو ٹھیک ہے بنا دیں چند ایک لوگوں نے کہا کہ ان کی طبیعت کی سختی ہے تو حضرت ابوبکر نے کہا کہ جب وہ خلیفہ بنیں گے تو ان کی سختی ایڈریس ہو جائے گی ان کی سختی اس وجہ سے تھی کہ میں نرم تھا جب یہ سارا وزن ان کو اٹھانا پڑے گا تو وہ پھر آپ نے دیکھا ہے کہ انہوں نے کیا سختی کی ہے سختی یہ کی ہے کہ انہوں نے ارام نہ کھایا نہ کھانے دیا باقی تو معاملات مجھے بتائیں بھرے مجمع میں لوگوں نے سوال پوچھ لیا آپ نے کرتا کہاں سے صرف آیا حضرت عمر کی طب یہ تھی ہے سننے والی سنا سب کچھ برداشت کی ہے جب حکومت آئی ہے تو سب کچھ برداشت کی ہے ہاں اللہ کیا کامات میں وہ سخت رہے ہیں دیکھ لیں اپنے کسی بیٹے کو کسی پوش کے اوپر نہیں لگایا دیکھیں نا کسی بندے کے کنڈکٹ سے نظر آتا ہے چٹائی سے آغاز ہوا ہے چٹائی پہ اقتدام ہوا ہے تو سسٹم سے کچھ حاصل نہیں کہا دیکھیں دنیا میں انسان کچھ کرتا ہے کس چیز کیلئے کرتا ہے اپنی اولاد کیلئے کچھ چھوڑ کے مرتا ہے کوئی جداد یا پوسٹ کچھ بھی نہیں کیا اور جاتے ہوئے بھی چھ رکنی کمیٹی وہی بنائی ہے جس کے مشورے سے وہ بنے ہوئے تھے تو کھاک بس ٹھیک ہے یہ چھے بندے ہیں جن سے نبی الاسلام وفاق تک راضی رہے ہیں ان میں سے ایک خلیفہ چون لینا حضرت ابوبکر کو لے کر حضرت عمر جو وہ اپنی خلافت کا سلسلہ چلانے کے لیے اتنے پریشان نظر آتے ہیں جبکہ جناب رسول خدا اتنا سلسلہ جناب آدم سے شروع ہوا رسول اللہ تک آیا وہ اپنا خلیفہ ہی نہیں چھوڑ کے کہ عوام انتخب کر رہے ہیں ان کا خلیفہ مشورے کے ساتھ اور جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں قرآن مجید میں ان کا خلیفہ جو ہے وہ اللہ کی مرضی سے چنا جاتا ہے جناب موسیٰ علیہ السلام کا خلیفہ جناب ذکریہ علیہ السلام روکے دعا کر رہے ہیں کہ مجھے ڈار ہے اپنے بھائیوں کا کوئی میرا جو ولی ہے وہ مجھے دے دیں تو اس کے بارے میں آپ کا کیا موقع ہے اس کا میں جواب دوں گا تو پلینٹ ارض سے باہر جائے گا چھکا مارے مجھے بتائیں رسول اللہ سے پہلے خاتم النبیین آیا کون ہے جب نبوت ختم سب کچھ ختم کونسا خلیفہ کسی کی آلیت ہے کہ وہ رسول اللہ کی پوسٹ کو سمالیں ختم نبوت کے بعد ختم نبوت کا مطلب کیا ہے اب اللہ نے زمین پہ کسی سے بات نہیں کرنی تو کس کی جو رہت ہے کہ نبی کی سیٹ پہ بیٹھے آکے اور وہ غیر نبی ہو نبی کی سیٹ صرف نبی سمال سکتا ہے اور سب سے بڑا نبی خاتم النبیین اس کی سیٹ غیر نبی کیسے سمال سکتا تھا یہ مثالیں آپ دیتے ہیں آپ اس سمجھیں دعوت کا خلیفہ سلمان ہو سکتا تھا دعوت علیہ السلام خاتم النبیین نہیں ہے اور ان کا بیٹا پہمبر ہے ختم نبوت نہیں ہوئی تو پہمبر کا خلیفہ پہمبر آپ پہلے مجھے یہ مثال دیں کہ انسانی تاریخ میں نبی نے غیر نبی کو کبھی خلیفہ کیا ہو اس کی تو مثال ہی کوئی نہیں موجود تو اب آپ کیوں ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ ابوبکر اور علی خلیفہ ہوں نبی نے اپنے خون سے خلیفہ چنانا وہ بات آئے گی میں پہلے آپ کو مثال ختم کروں جیئے مثالیں انبیاء کی دیتے ہیں نبیوں کے بعد نبوت کا سنسلہ جاری تھا تو نبی کا خلیفہ نبی ہوتا تھا پہلے کوئی تاریخ انسانی میں یہ ثابت کرے کہ نبی نے غیر نبی کو کبھی خلیفہ بنایا ہو کیا علی نبی ہیں تو بس شاکی کوئی نہیں تو پھر آپ ان کو کس نے خلیفہ تو رسول بنانا چاہتے ہیں نبی الاسلام کا خلیفہ وہ ہوگا جو نبی ہو کم از کم نبی ہو اور میں اسے اگلی بات کرتا ہوں وہ کم از کم نبی ہو اور سیکنڈ تو پرافٹ ہو یعنی حضرت ابراہیم اگر اس کے لیول کا کوئی بندہ ہوتا تو میں مانتا کہ وہ حضور کا خلیفہ ہوتا لیکن ختم نبوت کے بعد کس طرح آپ کسی انسان کو لہٰذا وہ مثال دینا آپ اس مقدمے کو سمجھیں خلیفہ کبھی غیر نبی ہوا ہی نہیں ہے تو آپ کس طرح غیر نبی کو خلیفہ مان رہے ہیں جبکہ ختم نبوت ہو چکی ہے ختم نبوت کا مطلب یہ ہے جو مولا علی نے کہا اب آسمان کا زمین سے رشتہ منکتے ہیں ناجر بلاغہ میں جو مولا علی نے رسول اللہ کی معیت پر خطبہ دیا ہے کہ رسول اللہ آپ کی موت باقی نبیوں والی نہیں ہے اب آسمان کا زمین سے رشتہ منکتے ہو گیا مولا علی خود مان رہے ہیں کہ ابھی کام ختم ہو چکا ہے جب کام ختم ہو گیا تو خلافت کی ضرورت نہیں ہے اچھا اب خلیفہ پھر اگر نبی کا کوئی خلیفہ اس طرح کا روحانی ہونا چاہیے تو وہ خلیفہ پھر ایسا ہونا چاہیے جس سے ہم استفادہ کر سکیں میں بھی استفادہ کر سکیں تو اللہیں کدھر ہیں وہ خلیفہ علم میں جناب امیر کا جناب امیر یہ سامنے موجود نہیں ہے علم میں جناب امیر میں میری بات سنے وہ وہ سرکار یہ ساری باتیں آپ کی درست تھی نبی الاسلام کی وفات کے وقت میں آج بوچھ رہا ہوں میں آج بوچھ رہا ہوں کہ بین نبی الاسلام کی خلیفہ سے ملنا ہے کدھر ہے وہ اگر آپ کہتے ہیں وہ قبر میں ہے تو میں کہوں گا وہ اگر قبر میں ہے تو میں رسول اللہ کی قبر پر کیوں نہ جاؤں میں نے اس کی قبر پر جا کے کہا کرنا ہے تو جو بخاری میں حدیث ہے نہیں وہ بعد میں آگا پہلے آپ ڈاکٹرن کلیر کرتے جائیں کہ مجھے تو اس خلیفہ کا فائدہ ہے جو مجھے کہے کہ میں حضور کا ساتھی ہوں یہ حضور سے میں نے سنا ہے تو یہ لو علی یہ نوٹس بنا لو مجھے اس طرح بھی بتانے والے تیرہ سو سال پہلے قبروں میں جا چکے اس کا مطلب ہے نبی کا کوئی خلیفہ نہیں ہے لیکن میں اب کوئی بتا دوں نبی کا خلیفہ آج ہی موجود ہے قرآن یہ قیامت تک نہیں ختم ہو تو نبی الاسلام کا خلیفہ ہے قرآن جو حضرت ابوبکر عمر عثمان علی ہیں اجمعہ کے ساتھ آپ کے نظام حکومت کو بعد میں چلانے کے لئے دین جو ہے وہ مقمل ہو چکا اور اس میں یہ خلیفہ بھی جو دینی فیصلہ کریں گے وہ قرآن و سنت میں پیش ہوگا اور یہ قرآن میں لکھا ہے جہاں سے آپ لوگ ایک ٹکڑا اٹھاتے ہیں وَاُلِ الْأَمْرِ مِنْكُمْ وَاُلِ الْأَمْرِ مِنْكُمْ اَگِوِ ٹرُوْنَا فَاِنْتَنَازَاتُمْ فِي شَهِينَ فَرُدُوِ الْأَلْلَّهِ وَرْرَسُولُ اُلُو الْأَمْرِ کہتے ہیں نا مولا علی کو اُلو الْأَمْرِ کہتے ہیں سنی ابوبکر کو تو آگے کیوں آیا ہے کہ جب جھگڑا ہو جائے تو اللہ رسول سے فیصلہ کرو اس کا مطلب ہے کہ اُلو الْأَمْرِ اس قابل نہیں ہے کہ وہ اللہ رسول کا سکسیسر ہو سکے اس اعتبار سے کہ وہ ہنڈر پرسنٹ کریکٹ ہو کہا کہ جب تمہارا امیر سے جھگڑا ہو تو تم نے قرآن اور سنت سے فیصلہ کروانا اگر قرآن اور سنت کا خلیفہ ابوبکر عمر عثمان علی تھے تو فیصلہ پھر قرآن اور سنت سے ہی کروانا ہے اس کا مطلب ہے ان سے اقتلاف بھی آپ کر سکتے ہیں لوگوں نے کیا ہے حضرت علی سے بھی اقتلاف کیا ہے حضرت عبوبکر سے بھی کیا ہے عمر سے بھی کیا ہے ختم نبوت وہ ٹائٹل ہے جس نے وہ ساری اگزیمپلز ختم کرتی جو پہلے تھی کہ نبیوں کے خلیفہ نبی ہوتے تھے بھئی نبی الاسلام کو تو اللہ نے ختم نبوت کے ساتھ یہی کہا ہے نا محمد تو مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے بلکہ وہ تو خاتم النبی اس کا مطلب کیا ہے کہ کوئی بھی حضور کی اولاد میں سے مرد نہیں بنے گا کیونکہ وہ خاتم النبی کی انہیں یہ بھی مطلب ہے اس کا تو دوسری جگہ پھر قرآن یہ بھی تو فرماتا ہے کہ حسین حسین ان کے بیٹے ہیں نہیں قرآن نہیں فرماتا حدیثوں میں ہاں وہ بیٹے ہیں نا لیکن وہ بیٹے اس سنس میں ہیں کہ گھر ہے پیغمبر ہے نا پیغمبر تو نہیں ہے نا ختم نبوت ہو چکی ہے اس فرق کو آپ سمجھیں حسین علیہ السلام بے شک بیٹے ہیں سب کچھ ہے نبی نہیں ہے ختم نبوت کا تقاضہ یہ تھا اچھا میں آپ سے پوچھتا ہوں حسین علیہ السلام سے تو زیادہ حق دار نبی علیہ السلام کی اپنی اولاد ہے ان کی تو دیت ہوگی نا ہوتے ہیں دیت کیوں ہی ہے وہ قرآن میں آیا نا ختم نبوت کا تقاضہ یہ تھا اچھا میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اگر حضرت امیر حمزہ زندہ ہوتے تو پہلا خلیفہ انہوں نے بننا تھا کیونکہ نبی علیہ السلام کی ممارک زندگی میں یہ جو آٹھ مثالیں دی جا رہی ہیں نا کہ حضور کے مسئلے پہ ابو بکر کھڑے ہو گئے پھر لوگوں نے پتا کیا کہنا تھا یار دیکھو بدر میں آرمی چیف نبی علیہ السلام نے اپنی جگہ ان کو آگے بھیجا ہے آرمی چیف بنا کے مولا علیہ آگے ضرور گئے ہیں لیکن آرمی چیف کے طور پر نہیں آرمی چیف کے طور پر امیر حمزہ بدر میں بھی اہد کے اندر بھی تو لوگوں نے سیدھا کہنا تھا کہ نبی علیہ السلام کے سکسیسر امیر حمزہ خاندانِ قریش میں سے بھی ہیں بنو آشم میں سے ہی ہیں یہ ہو جانا تھا لیکن ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کچھ اور منظور تھا میں نے لیکن یہ چیپٹر کلوز ہے اس پر ہم جتنی بھی پانی میں مدانی ماریں گے آخری قصر پھر آگے بڑھیں گے کہ بخاری شریف میں جو حدیث ہے کہ میرے بارہ خلفاء ہوں گے بارہ امام ہوں گے تو یہ بارہ وہ سلسلہ جو تیس سال تا چلتا ہے خلافت کا خلاف راجدہ کا اس کے بعد نظام تقریبا درہم برہم ہو جاتا ہے ایک چیز دوسری چیز آپ نے کہا کہ یہ نظام بہت مضبوط تھا جناب ابو بکر سے جو شروع ہوا اتنا مضبوط تھا تو تقریبا چار سال ڈائی سے چار سال تقریبا جناب ابو بکر کا بارہ سال جناب عمر کا کوئی دس بارہ سال درسترمان کا اور اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے وہ سب آپ کے سامنے ہیں اتنی جلد اتنا مضبوط سسٹم کیسے زیر ہو گئے سسٹم کے صرف پولٹیکل پورچن کلیپس ہوا ہے باقی تو ترقی آج تک ہو رہی ہے آج کا بادشاہ محمد الرسول اللہ ہے بے شک کیوں ہے پولٹیکل گورنمنٹ کی وجہ سے نہیں دلوں پہ راج کر رہے ہیں انقلاب آ گیا ہے آج چنگیز خان کا کوئی ماننے والا نہیں ہے رومنز اور پرشنز کی کوئی لیگیسی نہیں چال رہی ہے تو یہ ایک پورچن ہوا ہے یہ اتنا رونا بھی نہ رویا کرے صرف پولٹیکل سسٹم کلیپس ہوا ہے باقی نبیل اسلام کی جو مبارک دعوت آج جس طرح اپنے عروج کے اوپر ہے نا انسانیت نے اتنا بڑا کبھی عروج نہیں دیکھا کہ پیغمبر کو گئے دنیا سے پندرہ سو سال ہو گئے ہیں اور آج بھی دو عرب لوگ اس نام کے اوپر اپنی جان دینے کے لیے تیار ہیں یہ بہت بڑی ایک انقلاب ہے صرف پولٹیکل سسٹم میں ایک آپ کہیں کہ اس کا ایک کمزوری اس میں آئی فیلیر آئی باقی تو اوبرال سے یہ سارا محملہ چلتا رہا ہے اور اس میں بھی چند ایک چیزیں تھی جن کو آپ بات کر سکتے ہیں اور جو دوسری بات آپ نے کیا کی تھی اس میں جو آپ نے سٹارڈ لیا تھا ایک تو یہ بات میری امت کے بارہ امام ہوں بارہ خلیفہ نہیں امام نہیں ہے خلیفہ ہے نبیل اسلام نے فرمایا یہ حدیث اگر آپ پوری پڑھیں تو آپ کو کلیر ہو جائے گا آپ نے فرمایا کہ بنو اسرائیل کے جو سیاست تھی وہ ان کے انبیاء دیکھا کرتے تھے اور ایک نبی فوت ہونے سے پہلے دوسرے کو اپنا سیاسی خلیفہ بھی بنا کے جاتا تھا اور وہ سارا محملہ نبی نبی کو میری امت میں یہ نہیں ہوگا اس میں اب وہ والی بات میری سپورٹ ہوگی کہ نبیل اسلام کا سکسیسر کوئی نہیں ہوگا آپ نے فرمایا کہ میری امت میں ایسا نہیں ہوگا کوئی خدم نبوت ہو چکی ہے البتہ خلیفہ ہوں گے اور بہت زیادہ ہوں گے وہ چلتے نہیں ہیں اب یہاں پہ خلیفہ ہوں مانوں میں نہیں کہ آپ خلیفہ راشد کے مانوں میں خلیفہ سے مراد ہے حاکم وقت آپ اسے ملک کہلیں بادشاہ کہلیں ان مانوں میں یہ اپنی یعنی اس اسطلاح کے مانوں میں نہیں لغت کے مانوں میں ہو رہا ہے وہ جو آپ خلیفہ راشدین تیس سال ہے وہ اپنی اسطلاح میں جو اصل خلیفہ ہونا چاہیے وہ تیس سال کی خلافت ہے اس کے بعد جو خلافت ہے وہ ملوکیت ہے آپ اسے خلیفہ تو میں نے کہا تھا آپ عمران خان نواز شریف کو بھی اگر آپ خلیفہ کہہ لیں پرائم نیسٹر کے مانوں میں جو بارہ ہائی لائٹ کی نبیل اسلام فرمایا ہے کہ بارہ خلافات وہ حدیث جو اس کے ساتھ آپ اس کو جوڑیں نبیل اسلام فرمایا ہے کہ بارہ خلافات تک اسلام کا جو یہ والا ایک سسٹم ہے غالب رہے گا اور وہ بارہ کے بارہ قریش میں ہوں گے ان بارہ کو نبیل اسلام نے خلیفہ راشد نہیں کہا وہ بارہ خلیفہ کا ذکر ہے تو اگر آپ اس کی کلیولیشن کریں تو اس وقت تک اسلام کا جو ایک ایکسپینشن والا معاملہ تھا وہ بڑا تیزی سے ہوا جس طرح آپ تین یا چار پیڈل مارے نا تو تھوڑی دور تک سیکل چلتی ہے نا جو تیس سال کی محنت تھی نا وہ ایک سو تیس سال تک نکال گئی یعنی ان کے ادوار کے اندر وہ معاملہ چلتا رہے گا اگرچہ مارا پولٹیکل سسٹم کولیپس کیا پھر بھی مسلمانوں کے جو فتوحات کا سلسل ہے وہ جاری رہا اللہ تعالیٰ نے وہ ظاہرہ اپنے دین کو ایکسپینڈ تو کرنا تھا نا رومنز کے ساتھ جنگیں رہی ہیں اور آگے معاملات چلتے رہے کرتے کرتے مسلمان سپین تک بھی پہنچ گئے یورپ بلکہ وہ ایک صرف جنگ آر گئے تھے فرانس والی ادربائیس تو یورپ بھی پورا مسلمانوں کے پاس آ گیا تھا تو یہ سارے کا سارا معاملہ چلتا رہا تو ان معاملوں میں یہ ایک تشریح ہے اس میں ان خلفاء کی تعریف نہیں ہے بلکہ ان کے دور کی تعریف ہے کہ ان کے دور تک اسلام کا غلبہ رہے گا کیونکہ دوسری جگہ آ گیا کہ تیس سال تک خلافت راجدہ اس کے بعد کارٹ کھانے والی ملوکیت وہ خلافت ہے لیکن ملوکیت والی خلافت ہے دوسرا حافظ ابن کسیر ابن تیمیہ اور باقی لوگ اس طرف بھی گئے ہیں کہ یہ بارہ خلافہ کنزیکٹیو نہیں ہوں گے پانچ تو کنزیکٹیو آ گئے ابو بکر عمر عثمان علی حسن ابن علی چھٹے عمر بن عبدالعزیز ہیں اور پھر قیامت تک کچھ خلافہ آئیں گے اور آخری امام محمد مادی ہوں گے یہ بھی تشریح اہل سنت کے ہاں چال رہی ہے یعنی میں نے نہیں کیا ہے یہ حافظ ابن کسیر نے لکھی ہے اچھا ایک تشریح یہ کی گئی اب شیعہ جو اس کو بارہ امام کہتے ہیں تو پھر اگر بارہ امام والی بات مانی جائے تو بارہ اماموں میں سے حکومت تو صرف دو اماموں کو ملی ہے مولا علی کو اور مولا حسن کو باقی تو سارے امام خلیفہ بننی نہیں سکے قیاد کر دیئے گئے اور نبی الاسلام حکومت کے پوائنٹ آ ویو سے خلافت کا ذکر کر رہے تھے یا ملوکیت کا ذکر کر رہے تھے یا حکومت کا تو لہٰذا جو شیعہ نے یہ بارہ اماموں والی کنسپٹ بارہ خلیفہ سے نکالا ہے یہ بلکل فراد نکالا ہے بلکل نہیں نکلتا یہ بلکل چیز ہی کچھ اور تھی اچھا اور سنیوں میں سے ناسبیوں نے ان سے بارہ خلیفہ کی جو فضیل ثابت کی یہ بھی دھوکہ دیا کیونکہ بارہ خلیفہ کے اس دور تک کی بات کیا ان بارہ خلیفوں کی تعریف نہیں کی حضور نے تعریف کی ہے خلافت راجدہ کی ٹھیک ہے دونوں تر افراد ہوا ہے اور یہ جو میں افراد یہ میں نہیں کہہ رہا ہے یہ کتابوں میں تھا خود ابن تیمیہ نے منحاج سننہ لکھی شیعہ کے خلاف لیکن اتنا سخت وہ سننی ہونے کے باوجود بعض اوقات اس میں ناسبید بھی نظر آ جاتی ہے اس نے کہا بھی یزید اور اس کا باپ ہم انہیں مسلمانوں کا بادشاہ مانتے ہیں خلیفہ راشد نہیں مانتے ہیں حالانکہ وہ شیعہ کے خلاف کتاب لکھ رہا ہے لیکن یہ مان رہا ہے کہ یار ہم ان کو ویسا نہیں مانتے جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں یہ بارہ خلفہ والا جو ناسبید نظر نکالا وہ بھی ردی کی ٹوکری میں ہے جھوٹ بول رہے ہیں فٹن نہیں بیٹھتا ہے تطبیق ہی نہیں ہوتی دوسری طرف تیس سال تا خلافت پھر کاٹ کھانے والی ملوکیت اس کا کیا کریں گے جو میں آپ کو تشریح کر کے بتا رہا ہوں یہ علماء نے محدثین نے لکھی اور یہی اس کی بیس تشریح بنتی ہے اور شیعہ نے جو یہ فراد نکالا کہ اسے بارہ امام ثابت ہے تو بھئی وہ تو خلفات ہیں خلفات جو ہیں وہ حکومت سمالتے ہیں تو حکومت تو صرف مولا علی کو ملی ہے اور امام حسن کو بھی چھے مہینے باقی دس تو سارے کے سارے خلفاء کے ہاتھ تو شہیدوں ہیں تو حکومت تو نہیں ہے لہٰذا ان کی بھی بات پوری نہیں ہوتی ہے اور آخری خلیفہ جو ہے اسے جا کے حکومت ملے گی تو پھر تین خلیفوں کو ملی باقیوں کو نہیں ملی تو خلافت والے اماموں میں پھر یہ چیز نہیں ہے امامت والا معاملہ لہٰذا یہ معاملہ جو ہم بتا رہے ہیں آپ کو موقف یہی موقف اہل سنت کے جن محدثین کا یہ موقف ہے یہی حق پر مبنی ہے یہ تمام روایتوں کو سیٹسفائی کرتا ہے اور ہمارے استال مولان ساکھ صاحب کا یہی موقف تھا میں نے ان سے جو ون ٹو ون کوسچن آنسر سیشن کیا اس میں انہوں نے یہی جملے بولے کہ بھئی علی بیٹا پھر ان بارہ میں شیعہ ذراہ سے بھی کہتا ہوں کہ بارہ اماموں کو حکومت ہے تو کوئی نہیں ملی دیکھیں مولان ساکھ اللہ تعالیٰ ان کی روح کو خوش کرے جنت الفردوس میں الحمدللہ بعض اوقات وہ ایک جملہ ایسا بولتے تھے کہ میرے جیسے جو لوگ ہیں نا وہ ان کے لیے وہ چابی ثابت ہوتا تھا اور ایک علم کا دربادہ کھول جاتا تھا انہوں نے میرے انٹرویو وہ انٹرویو میں کبس کم پندرہ بیس بار دیکھ چکے ان کی افہاد کے بعد ہر دفعہ میں سنتا ہوں نا میں کہتا ہوں یار یہ جو مولان نے جملہ بولا اچھا وہ مجھے فیل ہوگا ہر بندے کو نہیں فیل ہوگا اچھا انہوں نے غدیر خم کی حدیث پر شروع میں ایک جملہ بولا کہ علی بیٹا جو تم نے کہا ہے نا کہ نویل السلام کا وسیع قرآن ہے میرا یہی نظریہ ہے کیونکہ حجت الودا پہ آپ نے قرآن چھوڑا اور میں اس میں انہوں نے کہا میں اپنے شیعہ دوستوں سے بھی کہتا ہوں کہ حجت الودا پہ اعلان غدیر حضور نے کیوں نہیں کیا جبکہ پوری دنیا کے لوگ جمع تھے آپ وہاں اپنا غلیفہ چھوڑتے وہاں تو آپ نے قرآن کی بات کی ہے جو صحیح مسلم ہے 2950 ہے سنت ملی روایت تو دور کی کتاب میں قرآن میں انہوں نے بڑا پیارا کہ وہ موقع حضور نے کیوں ضائع کیا انٹرنیشنل گیدرنگ تھی سارے لوگ تھے آپ اعلان کر دیتے یہ غدیر بھی آپ نے کیوں کیا اس نے آپ نے وجہ بتائی اس کے جو مولا ساغ نے بولی میں اس کو ایکسپلو انہوں نے کہا کہ غدیر پہ صرف اہل شام تھے اور اہل مدینہ تھے باقی سب جا چکے تھے اور اہل شام نہیں مولا علی کی خلافت کا انکار کرنا تھا اور جنگین سے لڑنی تھی اہل مدینہ مظلومین ہونے تھے انسار مدینہ ان کے اوپر جزینے چڑھائی کی بیسیکلی نبی الاسلام نے غدیر خم پہ یہ جو کہا میں اہل بیعت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں آپ یہ بتا رہے تھے کہ میرے اہل بیعت کے ساتھ میرے بعد برا سلوک نہیں تم نے کرنا جو تم نے واقعہ حرام میں کرنا ہے جو صفیرین میں تم نے کرنا ہے شامیوں کو ڈرائے تھا یہاں خلافت کا اعلان مقصود نہیں تھا اور باقی تو میں نے آج جتنے دلائل رکھ دی ہیں کہ نبی الاسلام خاتم النبیین ہے تو پہ خلیفہ کہاں سے لائے کم از کم نبی چاہیے ہاں یا اگر نبی کے لیول کی کوئی چیز چاہیے تو وہ قرآن ہے جو بالکل واقعی غیر مخلوق ہے تو یہ آپ بات سمجھیں مولا ساکھ سے اور ایک اور آپ توفہ لے جائیں آج آپ کے کیمرے میں بسم اللہ دیکھیں شیعہ نے اتنا بڑا ہنگامہ کھڑا کیا کہ آیت مبالہ کے موقع پر نبی الاسلام اپنی باقی بیٹیوں کو کیوں نہیں لے کیا ہے اس سے انہوں نے باقی بیٹیوں کا انکار کیا حالانکہ آج کا سب سے بڑا غالی شیعہ یاسر الحبیب جو حضرت عائشہ کے اوپر کنوت نازلہ پڑھتا ہے نعوذب اللہ اتنا غالی خبیص رافضی ہونے کے باوجود وہ کہتا ہے کہ بیٹیاں چاہ رہی تھی وہ بھی مانتا ہے یہ تاریخ میں ہے نہیں میں دیکھیں شیعہ میں اتنے ہارڈ لائنر جو حضرت ابوبکر عمر عثمان کو منافق کہیں وہ بھی کہیں نہیں بیٹیاں چاہ رہے ہیں تو اس کا ملوہ بہت دگڑی ہے یہ میں شیعہ کے لیے بات کروں اچھا اب یہ مزاک اڑانے والی بات ہے کیا وہ باقی تین بیٹی ہیں اس وقت زندہ تھی موبالے کے وقت نہیں ہو تو اس سے پہلے بود ہو چکی تھی تو قبر سے نکال کے تو نہیں لانا تھا نبی علیہ السلام نے تو یہ اتراز کتنا باطل ہے اب یہ جگہ جگہ جو یہ اتراز کرتے ہیں تو شیعہ علماء دوسری تو کہتے ہیں ہم تاریخ کے بڑے ماسٹر ہیں ہمیں پتا ہے کہ جی غدیرے کو مٹھارا زلیجہ کو ہوئی اور فلانی چیز فلانی تاریخ نے ہوئی ایون انہوں نے آہ تک تاریخیں ساری یاد رکھی مئی ہے ٹھیک ہے جی آٹھ چھوال کو بقی غرقت قبرستان کو گرا دیا گا اتنا گجروں نے یاد رکھا ہے یہ ان کو تاریخ بھول جاتی صرف سنیوں کو نیچہ کرنے کے باقی تین بیٹیاں کی تیسن باقی اوہ بیٹ فوت ہوگی ہے حسن کونڈ مار دے ہو چھوٹ بول دے ہو تو یہ آپ جھوٹا الزام لگا رہے ہیں فوت ہوگی ہے تو پھر یہ الزام بنتے ہی نہیں اچھا مولان سارگ نے ایک پھکہ اس میں دیئے فاطمہ قرآن اگر تمہاری یہ لوجک ہم مال لیں تو علی کی ایک اور بیٹی بھی تھی اس وقت کونسی زینب حضرت زینب ان کو موبائلے میں کیوں نہیں لائے کہ اہل بیس سے خارج کر دیا یہ پھکہ ہے پلینٹر سے باہر پھینکا چھکا مولان سارگ نے اگر زینب موبائلے میں نہیں آئیں حضرت علی کی بیٹی حسن حسین کی بہن تو کیا وہ اہل بیس سے خارج ہو گئی ہیں حالانکہ تھی کبر سے نہیں نکالنا اس میں بعد حدیثیں کساں سے بھی تو کیا جاستہ اسرگار چھوڑے ہیں بات آگے چلی گی بات آگے چلی گی اور سرگار بات کوئی اور ہو رہی ہے بات یہ ہو رہی ہے کہ حسن حسین کے بہن بھائی اہل بیعت ہیں کہ نہیں پہلے یہ بتائیں جو عقیدہ تواریک میں ملتا ہے اہل بیعت کے بارے میں وہ بارہ امام ہیں تو پھر تو میں کہتوں میرا تو خیال ہے پھر اہل بیعت کے ساتھ یہ دشمنی ہے کہ مولا علی کی بیٹی جس نے جزید کے دربار میں اپنے بھائی حسین کا مقدمہ لڑا اپنے باپ کا مقدمہ لڑا اگر وہ اہل بیعت نہیں ہے تو اڑے جیڑے پوڑری تھے چرسی دربارہ تھے بیٹھے ہوئے اہل بیعت بننے نہیں تھے ایک دو اہل بیعت ہوگے یہ اہل بیعت نہیں ہے اہمتی تھے اہل بیعت تھا تو بھائی یہ بات ہے یہ بات نہ کریں آپ بھی گونہگار نہ ہو جائیے گا اللہ کے حضور پکڑے نہ جائے لا حول ولا قوت اللہ باللہ تو حضرت علی کی ساری اولاد جو فاطمہ سے وہ سب اہل بیعت ہیں چاہے وہ جناب محسن ہو چھوٹی عمر میں جو شہید ہو گئے اہل سنت کے ہاں بھی وہ ہیں لیکن وہ والا واقعہ نہیں جو یہ کہتے ہیں حسن حسین بھی اور ان کے ساتھ ان کی سسٹر زینب زینب اس وقت ڈیڑھ دو سال کی تھی جب مباحلہ ہوا ہے اور ان کو اٹھا کے جانا کوئی مسئلہ نہیں تھا اور بڑی حیران کن بات ہے کہ فاطمہ سلام علیہ علیہ انہیں گھر کسی کے بعد چھوڑ کے آئی ہوں گی لے کے ساتھ جانا کمفرٹیبل تھا اور میں کہا تو شکر ہے گھر چھوڑ گئی ہیں آج ہاں میں ان کو گیچے سے پکڑ سکتے ہیں کہ بتاؤ اگر اس طرح تم نے اہل بیعت سے لوگوں کو خارج کرنا ہے تو زینب بنت علی کیا تم اہل بیعت سے خارج کرتے ہو تو یہ ذن نہ کرو البتہ یہ بات درست ہے کہ باقی تین بیٹیوں سے نبی علیہ السلام کی اولاد نہیں چلی اولاد یہی سے چلی ہیں آل محمد یہی ہیں لیکن ہر بات یہ مولا ساکھ صاحب نے ایک پھکا دیا تھا میں نے آپ کو بتایا باز وقت وہ اتنی بڑی یعنی پھکا دیتے تھے جس کا جواب ہی ممکن نہیں بخاری و مسلم میں بلکہ ساہی ستہہ آپ نے کہا تھا اور جبکہ اہل بیعت کو دیکھیں یہ امام حسن کو امام حسین کو جنابی علی بن عبی طالب کو جن کے بارے میں رسول فرماتے ہیں کہ میں علم کا شہر ہوں یہ علم کا دروازہ ہیں ان سے احادیث بہت کم لی جاتی ہیں جبکہ امام باقر امام جعفر صادق سے بھی بہت کم لی جاتی ہیں حضرت ابو عریرہ خیبر کے وقت مسلمان ویر ان سے پچپن سو یا پچپن ہزار تقریبا اس طرح سے پچپن ہزار نہیں پچپن سو مشکل سے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ مجھے بتائیں کہ ابو عریرہ کار سے قاتلانے اہل بیعت ہوگی آپ نے چار پانچ باتیں مکس کر دی ہیں تو آپ سٹیپ بیز لے کے مانگار بیعت کرتا پہلی بات ہے قاتلانے جو اہل بیعت ہیں یا جو ناصبی ہیں ان سے اگر کوئی روایتیں نہیں ہیں اہل سنت کے ماموں نے تو وہ تائید میں لیں ہیں اور ساتھ ان کا سٹیٹس بھی بتایا کسی کا اہل بیعت کا دشمن ہونا اس چیز کا متقاضی نہیں ہے کہ وہ روایت حدیث میں جھوٹی ضرور بول رہا ہوگا یہ ضروری نہیں ہے اسی طریقے سے دوسری طرف آپ یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ امام بخاری نے کم از کم سو ایسے رابیوں سے احادیث لی ہیں جو شیعہ تھے وہاں کیوں نہیں اتراز کرتے ہیں وہاں اگر ہم اتراز کریں کہ امام بخاری نے شیعہ سے لے لی اس لیے کہ وہ سمجھتے تھے کہ ان کا عقیدہ اپنی جگہ لیکن روایت حدیث میں وہ سچے ہیں آپ وہ روایت میں بیعث کر سکتے ہیں کہ یہ فلان روایت فلان ناسبی سے لی تھی اور دیکھو اس سے غلط عقیدہ نہیں کر رہا ہے اس پہ آپ بیعث کر سکتے ہیں یہ جن لوگوں کو رافزی یا ناسبی کہہ رہے ہوتے ہیں ہم انہی لوگوں سے دوسرے لوگوں کی شان میں حدیثیں ثابت کر دیتے ہیں مثلا سنی امام زوری کو کہتے ہیں کہ یہ شیعہ تھا اور بعض جو غالی شیعہ ہیں وہ کہتے ہیں یہ سنی تھا اور جو درمیان وہ کہتے ہیں اس کی زندگی کے دو پیریڈ ہیں کیونکہ دونوں طرف روایتیں ملتی ہیں وہ حضرت علی کے حق میں بھی بولتا ہے اور حضرت ابو بکر کے حق میں بھی بولتا ہے تو بات یہ ہے کہ اس طرح جب دونوں طرف میری کوئی ویڈیو لگا لے جنگ سفین پہ تو اسے لگے کہ یہ کوئی شیعہ ہے آپ کو کہا بھی جاتا ہے تو مجھے کو فرق نہیں مجھے سب کچھ کہا جاتا ہے اللہ کے فضل سے کوئی فرق نہیں ہے امام شعبی کو بھی کہا جاتا ہے حضرت عمر کو جناب علی کا دماعت کہا جاتا ہے جی بالکل ٹھیک ہے یہ تو ثابت ہے شیعہ کے کتابوں سے ثابت ہے کیسی کہ عمر قدسوم ان کے عقد میں تھی شیعہ کے کتابوں سے ثابت ہے اور بڑے سخت الفاظ میں وہ تو بلکہ تعویل کرتے ہیں کہ یہ زبردستی معاملہ ہوا تھا یہ وہ نہیں میں نے اہل سنت کی کتاب میں بزارت خود ان گناہ گا رنگوں سے پڑھا کہ حضرت عباس جناب رسول خدا کے چچا رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے فرمایا کہ علی آپ مان جائیں آپ کو پتا ہے کہ عمر کتنے سخت ہیں جی عامین روایتوں کو بالکل خلط کہتے ہیں دیکھیں اہل سنت کے ہاں جو اگریڈو پان چیز ہے وہ یہی ہے جو صحیح بخاری میں ملتا ہے کہ عمر قلسوم سیدنا عمر کی بیوی تھی اور حضرت علی سے جو رشتہ مانگا تھا وہ آل البعیت سے اپنی نسبت بنانے کی وجہ سے مانگا گیا تھا یہ زبردستی نہیں ہے مجھے بتائے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو وہ سٹیٹس انجوائے کیا ہے کہ اوپر خدا اور نیچے عمر تھے تو ان کے لئے گن پوائنٹ پہ یہ حرکت کرنا اور پھر اہل بیعت کے ساتھ کرنا کہ مسلمانوں کی گالیاں کھائیں یہ کون بیوکوفی کرے گا یہ ایسی بات کی فٹنگ نہیں بیٹھتی ایڈ ڈیفرنس ایڈ ڈیفرنس کوئی مسئلہ نہیں میرے بھائی ایڈ ڈیفرنس کوئی مسئلہ نہیں یہ آپ کے مسئلے ہیں اگر عورت بالغہ ہو ایڈ ڈیفرنس کوئی نہیں ہے مجھے بتائیں نبی علیہ السلام اور سیدہ عائشہ کا ایڈ ڈیفرنس نہیں ہے اہل سنت میں ان کی سات سال تقریبہ نمر بتاتے ہیں چھیا کتنی بتا دیتے ہیں ستر بتاتے ہیں سترہ سال بتاتے ہیں سترہ تو سترہ اور باون میں ہم وہ فرق نہیں بتاتا جا سترہ تیہ ایک منجہ ہوں دا ہے بالغ تو وہ اہل نہیں سرکار بالغ تو وہاں بھی ہے نا ہم تو کہتے ہیں عرب میں نو سال کی بچی بالغ ہو جاتی تھی یہ تو ایک پورشن ہے نا غیر مسلم کہتے ہیں کہ ایک ڈیفرنس بہت ہے تو سترہ تیہ ایک آمن حضرت عائشہ جو ہیں وہ اپنی عمر میں سیدہ فاطمہ سے بھی چھوٹی تھی تو اتراز تو بھی بھی اپنی جگہ موجود ہے تو ہم اس کو اتراز بنائیں گے چھوڑیں یار یہ غیر علمی بات ہے اگر نبی نے کسی عورت کو بیوی کے طور پر چوز کیا ایک ڈیفرنس کتنا بھی ہے اور وہ عورت راضی ہے تو تیسرے مند کو کیا تکلیف ہے یہ آج کے دور کے مسئلہ ہے یہ تب ہو جب کوئی زبردستی معاملہ ہو پھر ہم کہیں گے مجھے بتائیں یہ کون سا قائدہ قانون ہے کہ مرد و عورت کی اتنی مثلا ہمارے پنجاب کے معاشرے میں کہتے ہیں چھ سات سال کا ڈیفرنس ہو آج کل تو وہ ختم ہو چکے ہیں اب تو کلاس فیلو ہوتے ہیں ایک عمر کے ہوتے ہیں اب کدھر گیا وہ ڈیفرنس بلکہ کئی تو عمر میں وڑی ہوتی ہیں ایک دو سال اور یہ سارے معاملات ہوتے ہیں اور پھر وہ اس کا انڈ ڈزار لی ہوتا ہے کہ دس سال کے بعد وہ بیوی ماں لگنا شروع ہو جاتی ہے کیونکہ مر تو اتنی جلدی بوڑا نہیں ہوتا پھر پرانے لوگوں کی ان کو بات یاد آتی ہے نہیں سات آٹھ سال کا ڈیفرنس ہونا چاہیے یہ سارے کے سارے معاملات تو مجھے بتائیں یہ ہر جگہ اپنی اپنی نورمز چال رہی ہیں عرب کے ملکوں میں آج بھی کوئی مایوب نہیں سمجھا جاتا مایوب چیز یہ ہے کہ کوئی شخص زبردستی کسی کے ساتھ کوئی معاملہ کرتا ہے اور کوئی بدکاری والا معاملہ کرتا ہے شادی مطلب میہ بیوی راضی کیا کرے گا قاضی یہ تو تاریخی باتیں تھیں آپ کے حوالے سے اگر بات کرو تو جتنے بھی سوادع اعظم میں علماء اکرام ملتے ہیں اخلاقیات کے اعلیٰ درجہ پر خود کو پیش کرتے ہیں لیکن جیسے ہی آپ کا ذکر آتا ہے وہ تمام تاریخ اخلاقیات کو بھول جاتے ہیں اور گالی کلوز بھی کرتے ہیں ترہ ترہ کے آپ کو القاب بھی دیتے ہیں اس کے بارے میں کیا موقع ہے اس کے پیچھے ریزن یہ ہے کہ اصل چہرہ ان کا وہی ہے جو آپ کو نظر آتا ہے میرے آئینے کے اندر ابھی تک ان کے سامنے آئینہ آیا نہیں تھا دیکھیں جب پیر فقیر سب لوگ ان کے ہاتھ پاؤں چومیں جا کے ان کے آگے نظرانے پیش کریں اور ایک بندہ آگے یہ سسٹم ہی فرارڈ ہے تو ان کی روٹی روزی کو پر لات پڑے گی تو تب ہی ان کی اصلیت سامنے آئے گی دیکھیں جب مشکل وقت آتا ہے مولا علی کا ٹیسٹ کس وقت وہ اپنے ٹیسٹ میں پاس ہوئے ہیں جب کافر ان کی تلوار کے نیچے آیا وہ سینے پہ چٹ گئے اور اس نے تھوک دیا وہ ٹیسٹ تھا تھوک دیا چھوڑ دیا نہیں ہماری ابن عبدالوہد کی بات نہیں کر رہا ہے ایک دوسرا وہ تو قتل ہو گیا تھا یہ ایک اور بندہ تھا تو مولا علی اتر آئے کہ میرا بوسا شامل ہو گیا وہاں حضرت علی اس ٹیسٹ میں کامیاب ہو گئے ان کے اوپر جب یہ وقت آیا یہ ٹیسٹ میں فیل ہو گئے میں ان کا یہ آئینہ ہوں کہ جو بات کرتے تھے جی صوفیان ہیں تو جی ہندووں کے لئے بھی چادریں بچائی ہیں میں ہندویں تو بھی کہا دوسرا کتنی ہندویں گالییں مجھے نکالتے ہیں اچھا یہ میں دکھ کے طور پر نہیں کہہ رہا میں تو یہ میرے ساتھی گواہ ہیں میں جتنی بار یہ کلپ لگاتا ہوں میں ہستا ہوں انجوائے کرتا ہوں مجھے کبھی گوستہ نہیں آیا اور میں یہ کہتا ہوں یہ گالیاں آپ نکالتے رہے میں آپ کا اصلی چہرہ بتانا چاہتا ہوں کہ صوفیان ہیں جتنا لبادہ اوڑا یہ اصل چہرہ ان کا یہی ہے جو آپ کی زبان سے ظاہر ہو رہا ہے آپ کے مفادات کے اوپر جب زر پڑتی پھر آپ کا اصلی چہرہ آتا ہے ہندو جب بیٹ کے ساتھ آپ کے قوالی گا رہے ہوں گے تو آپ نے چادر ان کے لئے بچانی ہے میں نے آگا سیدھا ٹولو آت پاڑا ہے میں نے اسلام بھی تو انہوں قابلہ قبول نہیں ہے میں نے جسے بھی ذکر کیا اچھا یہ ہندو کے ساتھ اس لئے خوش تھے کہ دو ارل کے قوالی کرتے ہیں جس نے یہاں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کتنے کے اطلاف ہوتے ہیں سوٹا لگانے کی باری آتی ہے سارے کٹھے ہو جاتے ہیں سوٹے کٹھے لانتے ہیں میں نے چار پانچ دن سے بڑا خوش تھا آپ سے یہ ملاقات کے حوالے سے یہ پروگرام کے حوالے سے میں نے جسے بھی ذکر کیا اس نے ایسے ایسے الفاظ کہیں کہ میں آپ کے سامنے کیا ہے نہیں یہ کہنے ہی ضرورت نہیں ہم ادھر علمی ڈسکیشن کے لیے بیٹھے ہیں ہم کوئی علم حاصل کریں ہمیں کوئی فرق بھی بڑھتا ہے آپ کو پتا ہے پچھلے سو سال میں نبیل اسلام کے خلاف ساٹھ ہزار کتابیں لکھی گئی ہیں ساٹھ ہزار کتابیں انسانی تاریخ میں کسی کے خلاف نہیں لکھی گئی تو کیا رسول اللہ کا انہوں نے کچھ بگاڑ لی ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں بڑھتا علمی بات ہونی چاہیے انہوں نے جو کچھ کیا ہے لوگ کہتے ہیں انجینئر صاحب کی پبلیسٹی کس نے کیا ہمارے مخالفین میں مجھے بتائیں جب انڈیا بنگلہ دیش بھوٹان کے دور دراز کے گاؤں ایریا میں میرے خلاف جمعے پڑھائے جا رہے ہیں جہاں انٹرنیٹ کا بھی کنیکشن نہیں ہے کسی کے پاس کوئی کلپ گھومتا گھوماتا کوئی ایک قسم کا گستاخانہ سے کلپ پہنچ گیا ہے تو انہوں نے خود پبلیسٹی کیے نا ہمارے یا آج میں نے آپ لوگ کے سامنے لوگوں سے ہاتھ کھڑے کروائے ہیں نائنٹی پرسنٹ نے کہنا نیگٹیف تعروف ہوئے ہیں تو وہ تعروف کس نے کروائے ہیں انہوں نے کروائے ہیں تو یہ کام چکے رکھو مولویو چگی گالہ ہے ایک بالکل قادیانی وہ انہوں نے کہنے دے رو اپنی آخرت برباد کر دے رو اور ایدیوانا ساڑھی دعوت پھیلے گی میں پھر تاڑی منجی ٹھوکاں گا چشتی رسول اللہ عجل رسول اللہ نو ننگا کر کے سیاسی نظام پاکستان کا تقریباً کرپٹ ہونے جا رہا ہے ہاں یہ ہو گیا ہوا ہے جو پاکستان کے حالات ہیں آپ جیسے علماء اور اگر تشریف میں بات کریں آگا جواب نکوی کی اصلاح کے لیے نکلے ہوئے ہیں ان کو بھی کافی جو ہے وہ لاندان برداشت کرنی پڑتی ہے ان کے فرقے کی جانب سے آپ لوگ سیاست میں آ کر اس کو ٹھیک کرنے کا کیوں نہیں سوچیں یعنی آپ کہہ رہے ہیں جو دو بندے بچے ہیں انہیں بھی گھندا کرتے ہیں سرکار نہ ہمارے اندر شرافت تو مولا علی والی ہے لیکن چلا کی اشاری بنو مئیہ والی ہے یہ اس وقت حالات فیوریول نہیں ہے کہ اس گھنڈی سیاست میں اپنے آپ کو داخل کر کے جو ہم دین کا کام کر رہے ہیں اور تطہیر کر رہے ہیں اسے ہم ہٹ جائیں اگر آپ اس کے اوپر یہ کہتے ہیں کہ سمرات جو ہے وہ آل ایڈی الحمدلہ اس پلیٹ فارم سے ہماری بات اسٹیبلشمنٹ تک بھی پہنچ رہی ہے جوڈیشری تک بھی پہنچ رہی ہے سیاست دانوں تک بھی پہنچ رہی ہے مقصد تو بات پہنچانا ہے تو پہنچا رہے ہیں اور وہ بات پہنچا رہے ہیں جو آل ایڈی یہ کام کر رہے ہیں ان تک بات پہنچے وہ بہتر پوزیشن میں ہے کہ اپنے معاملات کو آگے لے کے چل سکتے ہیں اس وقت وہ بڑے طاقتوار ہیں مجھے بتائیں آج کل ایسے حالات یعنی عجیب و غریب ہو چکے ہیں لوگ کے اوپر ایسے سے بلیمز لگا دیتے ہیں میں کل کوئی سیاست میں کوتتا ہوں اور یہ شیئر ہونا شروع ہو جاتے ہیں اپنی طاقت کے اندر تو انہوں نے تو میرے اوپر ایسے ایسے ایزا مال لگانے ہے کہ جو میں نے دینی کام کی ہے وہ بھی کریڈی بیلٹی لوز ہو نہیں شروع ہو جائے گی تو ابھی کم از کم میں اپنے دامن کو اس حوالے سے بچا کے چل رہا ہوں مستقبیل میں سیاست کے حوالے سے تو لکیر ہے ایسا تو کوئی معاملہ ہونے والا نہیں ہاں یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ کوئی پولٹیکل جماعت جو اچھے ایک فکر لے کے چال رہی ہو میں اس کو سپورٹ کر دوں اس حوالے سے کہ بھئی یہ باقیوں سے بہتر ہے لیکن خود نہ تو کوئی حکومتی عوضہ قبول کرنا ہے نہ کوئی سیاسی جماعت بنانی ہے نہ کوئی سیاسی جماعت جائن کرنا ہے چند شخصیات کی میں نام لوں گا آپ نے ایک جملے میں ان کو بیان کرنا ہے مولانا تارک جمیل میٹھی میٹھی باتیں کرتے ہیں جی اور اتنے پیارے لیکچرز ہیں کہ ہندو بھی سن سکتے ہیں مسلمان بھی کافر بھی انجائے کرتے ہیں مولانا اسحاق مولانا اسحاق صاحب شیخ الاسلام ہے اسلام کی تاریخ میں اس لیول کی اتنی بڑی پرسنیٹی مجھے اور کوئی نظر نہیں آتی آغا جواد نکوی آغا جواد نکوی صاحب میں سمجھتا ہوں شیعہ کے اندر مجدد ہیں کہ انہوں نے تجدید کا کام کیا عقیدہ توحید کے حوالے سے اور اتحاد امت کے حوالے سے باقی تو صرف کانفرنسز کرواتے رہے ہیں انہوں نے جنت کی ہے اور شیعہ کے اندر جو ایک نسیریہ کا فتنہ اور شرک پھیلا تھا اس کے خلاف جو انہوں نے جہاد کی ہے اور وہ جملے جو میں بولتا تھا تو کانپے ٹانگتی تھی لوگوں کی کہ کتنی خطرناک باتیں کر رہے ہیں یعنی ان کی ٹانگیں کام جاتی تھی کتنی خطرناک باتیں کر رہے ہیں وہ انہوں نے کر دی انہوں نے کہا ہمارے غالی شیعہ قادیانیوں سے بتر ہیں بے شک کیونکہ غالی شیعہ غالی رافضی جو ہیں نسیریہ یہ اللہ کے ساتھ شرک کر رہے ہیں قادیانیوں نے تو رسول اللہ کے ساتھ شرک کیا ہے یہ بات جب میں کرتا تھا لوگ اوہ یاری کتنی سکت بات کر رہے ہیں آپ مسلمانوں کو قادیانیوں سے بتر کہہ رہے ہیں لیکن یہ بالکل جو انہوں نے بات کی بالکل میں ان کی جرت کو سلام کر رہا قاسم کے ابو قاسم کے ابو ان کے بارے ہا جی میں بتاتا ہوں قاسم کے ابو کے بارے میں یہ کاش میری وہ نصیتوں کا پاس رکھتے اور کاش نو مہینہ ہوتا تو اس وقت وہ بہتر پوزیشن میں ہوتے اب میں ان کے لئے یہ بات کروں گا کہ انہیں چپ کر کے جیل چلے جانا چاہیے کسی طریقے سے میرا سیکنڈ لاسٹ قویسن ہے اس کے بعد آخری پہ بہت مشکل کام ہے یہ امت کے لئے اٹھنا اپنے بلکہ پوری دنیا کی مخالفت لینا میں اپنی فیملی میں کچھ باتیں کر کے جو ہے وہ زیرہ تاب آ جاتا ہوں یہ حمد یہ جرت یہ حوصلہ کیسے آیا آپ میں اور کس عمر میں دیکھیں یہ آپ لوگوں کے نزدیک تو بڑی جرت کی اور حمد کی بات ہے میں تو اسے نارمل سمجھتا ہوں اس کی وجہ ہے کہ جب آپ نے فیصلہ کر لی ہے نا کہ آپ نے آخرت لینی ہے پھر وہ مولا علی کا جو کول ہے کہ یا انصاف ہوگا یا گوشہ نشینی ہوگی کسی نے سوچا تھا کہ ایک بندہ جو گوشہ نشینی کی باتیں کر رہے اور خلیفہ بنتے ہی سارے گوورنر فارق کر دے گا کیونکہ پھر انصاف اسی طریقے سے ہوتا ہے تو وہ جرت انسان کے اندر وہ موجود ہوتی ہے صرف اس نے فیصلہ کرنا ہے تو فیصلہ آپ بھی کریں کوئی مشکل نہیں ہے یہ معاشرہ آپ کو کیا دے گا یہ رشتہ دار آپ کو کیا دیں گے آج تک کچھ دیا بھی نہیں میں تو کہتا ہوں دنیا دار لوگ ہیں وہ اپنے دنیاوی مرفیت کی خاطر رشتہ داروں کو جوتے کی نوک میں رکھ کے پرے پھینکتے ہیں آپ نے دیکھا نہیں کتنے لوگ ہیں پاؤں کے نیچے کچھل کے آگے چلے جاتے ہیں کہتا دفع ہو میں نے اپنا آپ کو دیکھنا ہے اگر دنیا داروں میں یہ چیز ہے تو دیندار بندے میں نہیں ہو سکتی کہ وہ کسی کی پر بانہ کریں وہ کچھلے بھی نہ صرف کہہ کہ ٹھیک ہے تم نے جو بقواسیات ارشاد فرمانے میں فرمال ہو لیکن میں تو اللہ رسول کے ساتھ کمیٹیڈ ہوں اور یہ میرے ایمان کا بھی تقاضی ہے یہ میں سب کچھ اپنی آخرت کیلئے کروں کسی کی آخرت کیلئے نہیں کیونکہ میں اس وقت تک اپنے ایمان میں اپنے آپ کو کامل نہیں کر سکتا جب تک کہ میں اللہ کو ٹاپ پرارٹی نہ مان لوں اس کے پیغمبر کی تعلیمات کو ترجیح اول نہ دے لوں باقی سب لوگ تو بعد میں آتے ہیں تو میں نے دیکھنا ہے اللہ رسول کی ایڈوانڈ ہے پاکستان کے تعلیمی نظام کی آخر میں بات کروں گا اس کے بعد وائنڈ اپ کی طرف ہم چلیں گے ابھی یہ اسلامی یونیورسٹی باولپور میں جو واقعہ وہاں اس میں ٹیچر بھی نوال تھے بھی ہیں گا ٹیچر میں دو دن حیرت بردہ میرا ہوں سو نہیں سکا کہ یہ معاملہ کس طرف چلا گیا ہے نیکسٹ ہم اپنے بچوں کو بچیوں کو تعلیم کے لیے کہاں لے کے جائیں گے کیا سلسلہ ہوگا سوسائٹی کس طرح صحیح رہا پہ آئے گی میرے خلال ابھی پری مچور ہے یہ معاملہ ذرا سامنے آنے دیں ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب نے بھی ایک جھوٹ مشہور کر دیا تھا زینب قتل کیس کے موقع پر حال چل نہیں مچ گی تھی دنیا میں لیکن نکلا کچھ اور تھا یہ وہ جتنے دعوے کر رہے ہیں جب تک انڈیپینڈنٹ کوئی ایجنسی ان چیزوں کو ویریفائی کر کے کوئی چیزیں سامنے نہیں آتی اس وقت تک ہم اس بڑے لیول کی رائے قائم نہ کریں کہ یہ اس طرح ہوتا ہے یہ اتنا آسان کام نہیں ہے یونیورسٹریز کے ہاسٹلز جو عورتوں کے پچیوں کے لادہ بنے میں بڑے سکیور ہاسٹلز ہوتے ہیں اتنا آسان کام نہیں ہوتا ہے یہ بات کرنا آسان ہے جب تک اس کی ویریفکیشن نہیں ہو جاتی اس وقت تک ہم کوئی حتمی رائے قائم نہیں کر سکتے اگر خدا نہ خاصتہ یہ سب کچھ اسی طریقے سے جو یہ کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے گورنمنٹ کا پھر کام ہے کہ ان معاملات کو سیدھا کریں یہ یونیورسٹریز کے اندر اس واقعے کے بعد ان کو اپنے معاملات کو سیدھا لے کے چلنا چاہیے اور مستقبل میں لیکن یہ کہنا کہ ہم نے تعلیم نہیں دلوانی بچیوں کو یہ بالکل نانسیس اپروچ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں اگر آپ کو کھانا پسان نہیں تو آپ یہ کہیں گے کہ آندہ کے بعد میں نے روٹی نہیں کھانی اگر دودھ آپ کو خالص نہیں ملنا تو آپ کہیں گے میں چائے بھی نہ چھوڑ دوں گا آپ اچھے کی تلاش میں رہیں گے میں تو اس کو اس روح سے بھی دیکھ رہا ہوں ہو سکتا ہے بچیوں کو تعلیم سے دور کرنے کے لیے بھی ایک سازش ہو رہی ہو یا اور کوئی پولیٹیکل گینز ہو یہاں تو پھر بعد میں کئی ایک چیزیں کھل کے سامنے آتی ہیں یہ اتنا سان کام نہیں ہوتا کہ ہم کوئی اس طرح کارڈیسین لے لیں جب تک کہ میں وہاں کے رہنے والے بچوں یا بچیوں کا انٹرویو خود نہیں کر لیتا جو انڈرپینڈنٹ سورسز ہیں اور وہ کنفرم نہیں کرتے اس وقت تک چاند رپورٹوں کے پر لائے کر کے کوئی ایکسٹریم میں نے اس لیے دیکھیں آج کرنٹ افیر کے طور پر اسے ڈسکس بھی نہیں کیا کیونکہ پھر آپ ایک چھوٹے سے واقعے کو بڑا کر کے پیش کرتے ہیں جس کے بیچے اتنا بڑا گاند نہیں ہوتا تھوڑا بودگاند تو آج جے کا چل رہا ہوتا ہے سائیٹی اور گندی ہو جاتی ہے گندی ہو جاتی ہے یہ ضرورت نہیں ہے اب قائدی اعظم یورسٹی کے کسی آسٹل میں کوئی ایک چھوٹا تھا واقعہ ہو گیا میں پکڑ کے جس کی آرڈینس ملینز میں ہے وہ بیٹھ کے اس کو ڈسکس کرے تو یہ دین کی خدمت کر رہا ہے یہ کوئی دین کی خدمت نہیں دین کی خدمت یہ ہے کہ جب کوئی فتنہ بڑا ہو اور واقعی اسٹیبلش ہو جائے پھر آپ اسے للکا رہے ہیں کہ ہاں یہ آرڈی ہو چکا ہے آپ دیکھیں کئی لوگوں نے یہ ماضی قریب میں دعوی نبوت کیا ہے میری کوئی ویڈیو ان کے خلاف نہیں آئی اوہ یار ان کی اس قابل ہے کہ میں ان کو ڈسکس کروں ہاں کوئی بڑے لیول کا مسلمان سکولر یا کرسچن سکولر جس کے کروڑوں ماننے والے ہوتے ہیں اچانک وہ دعوی نبوت کر دیتا اور وہ لاکھوں لوگ ابنے سال لگا لیتا پھر میرا تقاضہ تھا کہ میں اس کی ایسی کی تیسی پھیرتا ایک بندے کی ویڈیو سات آٹھ سو بندوں نے دیکھی ہے اور میں پکڑ کے ملینس آف پیپل کے پریٹ فارم سے کہ ہاں یہ فلانڈی جی کا بندہ دعوی نبوت کی تھی اور لوگ جا کے اس کو سنیں فضول اس کی فضولیات سنیں یہ کوئی دین کی قدمت نہیں ہے میں نے کبھی بھی کرولا جنگ جمل صفی نیروان ڈسکس نہیں کرنی تھی چونکہ ان جنگوں کو بنیاد بنا کے مسلمانوں کے دو ٹکڑے ہوئے اور لاکھوں لوگوں کو آر لیڈی کی مسئیبت سے گزر رہے ہیں اس لیے میں نے اسے موضوع بحث بنایا میں نے اس کو بھی نہیں تھا بنانا اور یہ بھی بنایا جب سوشل میڈیا میں عام ہوا پرانے ہمارے بزرگ اس لیے ڈسکس نہیں کرتے تھے کہ وہ عام لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھے تو میں ان کو بھی ٹھیک سمجھتا ہوں وہ بھی آج ہوتے تو میری طرح پھر یہ ڈسکس کر کے اپٹیمل سلوشن دیتے ہیں جس طرح میں نے بیلس سلوشن دی ہے اور اس زمانے میں جو انہوں نے فتوہ دیا کہ اسے ڈسکس نہ کریں وہ بالکل نیگ نیتی کے ساتھ دیا کہ جب ایک بندے کو بیسک چیزیں ہر بندے کے پاس اس زمانے میں پرنٹنگ پر رہست ہو نہیں تھے کتنے لوگوں نے بحاری جری پڑی بھی تھی یہ امام بحاری کے چاند شگردوں کے پاس بحاری کے ہینڈ ایٹ اینڈ اوز تھے باقی دنیا کو نہیں پتا تھا سنت سے دینٹ ٹراسپر ہوتا تھا وزو کا طریقہ باپ سے سیکھا غسل کا طریقہ باپ سے سیکھا اس طرح آگے چلا یہ نہیں تھا کہ بحاری جی پڑھ کے انہیں 2812 اور مارگو باگی یہ چیزیں پتا چلتی تھیں شیعہ کے ہاتھ چلتی تھی چونکہ ان کا پورے کا پورا فوکس اس کے اوپر تھا سننیوں کو یہ باتیں نہیں پتا تھی لیکن آپ سب کو پتا چل گئی تو پھر ہم نے کہا ٹھیک ہے ہم ڈسکس کریں گے بڑے بڑے آستانہ آلیہ آپ کے صوفیزم کے میں گیا ہوں گلہ بڑا ہوتا ہے بڑے سسٹم ہوتے ہیں منتھلی لگی ہوتی ہے مریدین کی آپ کے میں ہوں صبح میں نے ناشتہ بھی کیا ہے چائے بھی ملی ہے سموسہ بھی ملا ہے پھر کھانا آفر ہوا ہوا ہے یہ سارا کچھ کیسے منیج کرتے ہیں بس اللہ کا فضل ہے چل رہے ہیں اور چلا رہے ہیں ظاہر ہے کوئی ہم کوئی یعنی فیننشلی کوئی اتنے کمزور نہیں ہے کہ ہم یہ معاملات دے کے نہ چاہ سکیں کوئی پکی کھاتے ہیں نہیں دیکھیں ہم پورے پاکستان کو تو نہیں نوٹی کھلا رہا اب یہ جہاں پہ یہ چند ایک لوگ ہیں نا جن کو ہم نے کھانے کے لیے روک ہے باقیوں کو تو سموسہ اور چائے کے اوپر گزارہ کرتے ہیں تو ایک اتوار والے دن لوگوں کو کھلایا جا سکتا ہے کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہم فضول یاد نہیں نہ کرتے یعنی میں شاید سال میں ایک یا دو دفعہ یہ فاسٹ فوڈ کھاؤں وہ بھی مطلب یہ چکن پیس یہ نہیں کہ چار پانچ کھال ایک کو چک لیا وہ بھی ساتھ میں موگی مصور کی دال بنا کے تو بس ایک ٹیسٹ کے طور پر کبھی ہم نے اس طرح کی فضول خرچی نہیں کی کہ مارکیٹ سے اپنے میں نے یہ جو بوتلیں آپ پیتے ہیں جس کو آپ کوڑ ڈرنگ کہتے ہیں میں نہیں پیتا ہوں بیکری کا کبھی میں نے کوئی آئٹم نہیں کھایا کیونکہ مجھے اس سے الرجی ہے مجھے واؤنٹنگ شروع ہو جاتی ہے جس میں بھی انڈا ڈلا ہو تو میں اپنی فضول یاد کی وجہ ان کاموں میں اپنے پیسے لگاتا ہوں کیا کھاتے ہیں شوک سے شوک سے مختلف چیز ہے گوشت کے لئے باقی چیزیں میں شوک سے کھا لیتا ہوں شوک سے سب زیادہ میں یہ دال چاول اور اگر آپ کوئی گوشت والا آئٹم کر لیں تو بریانی یہ شوک سے کھاتا ہوں لاسٹ پر کیا میسیج دینا چاہیں گے پاکستان کو پاکستانی امام کو جی بلکہ کس پوائنٹ آف ویو سے پولٹکس کے پوائنٹ آف ویو سے یا ریلیجن کے پوائنٹ آف ویو سے دونوں پوائنٹ آف ویو سے تو میں وہی میسیج جو سب کو دیتا ہوں کہ آپ لوگ خود قرآن کو سنت کو سٹڈی کریں احادیث کو سٹڈی کریں اور دیکھیں کہ آپ کے ساتھ کوئی دھوکہ تو نہیں کیا آپ کے علماء نے اور تمام مقادبے فکر کے علماء کی بات کو سنیں اور ان کو کاؤنٹر ویریفائی کریں جس کی بات ٹھیک لگے وہ آپ ایکسپٹ کریں پھر اس سچائی کے ساتھ جوڑ جائیں پھر یہ پروانہ کریں کہ آپ کے رشتدار کیا کہیں گے آپ کے دوست کیا کہیں گے دنیا کیا کہے گی بس سچائی کے ساتھ کھڑے ہو جائیں مسلمان وہ ہے جو سچائی کے لیے کھڑا ہو اور پولٹیکل سیچویشن کے پوائنٹ اپ ویو سے جو پولٹیکل سیچویشن سے بھی ہمیں کوئی اتنی زیادہ دلچسپی نہیں اصل دلچسپی ہے پاکستان کی اکانومی کے ساتھ جو اس وقت بیروزگاری ہے اور ایسے معاملات ہیں اس میں بھی میری نصیت یہ ہے کہ جو پڑھے لکھے سٹوڈنٹس ہیں اگر وہ باہر کے ملکوں میں جا سکتے ہیں تو جائیں پاکستان میں اب آپ کے لیے مجھے نہیں لگتا کہ کوئی نوکریوں کا سسلہ آندہ پچیس تیس سال بھی موجود ہے کیونکہ یہ اکانومی نیچے کی طرف جا رہی ہے باہر جائیں اچھی نوکرییں کریں ملک میں ریمیٹس بھیجیں تاکہ ہمارے ملک کی اکانومی آگے چلے اور حکمرانوں کے لیے میں صرف یہ نصیت کروں گا کہ تم نے مرنے اور چمڑی اتر جانی ہے یہ بخاری مسلم کی عدیث ہے کہ بدترین گڑریہ وہ ہے جو حاکم ہو اگر اس نے انصاف نہ کیا تو جہنم میں جائے گا یعنی جس طرح گڑریہ بھیڑوں کے اوپر حاکم ہوتا ہے اس طرح عوام کے اوپر یہ حکمران ہوتے ہیں لہٰذا ایک دوسرے کو نیچہ دکھانے کی وجہ عوام کے لیے کچھ سوچیں آپ کے پیٹ تو بھرے میں آپ کی جدادے تو بن گئیں آپ غریبوں کا بھی کچھ سوچ لیں بہت شکریہ علی بھائی جزا کرلو جی ناظرین سامائن کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور اگاہ کیجئے گا اپنے محضبان کو دیجئے اجازت اللہ نے خیبان جزا کرلو